بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبریری فور دا بلائنڈ کی آواز ہے پیش حدمت ہے کتاب دل کے اندر ایک رستہ ہے تحریر سمرہ بہاری آواز وجیہ وحید اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے کتابوں کے نوٹفیکیشنز بروقت ملتے رہیں شکریہ عجیب لڑکی ہے احساس آری، کورمکز اور خودگرز میں تو اسے تب بھی روتے نہیں دیکھا جب اس کی ماں مری تھی پورے سات برس کی تھی یہ اس وقت اور اس عمر میں بچہ ایسا نہ سمجھ بھی نہیں ہوتا کہ ماں کی موت کی عظیم نقصان کو محسوس نہ کر سکے مگر یہ ہے ہی بے حس سب رو رہے تھے اور یہ مولوی جی کے گھر میں لگی بیڑی کے بیڑ چن کر جھولی میں ڈا رہی تھی اے ہاں یاد ہے مجھے کسی نے پوچھا گوری یہ اتنے سارے بیڑوں کا کیا کرو گی بولی اپنی امی کو دوں گی نانی کہتی ہے وہ دور جا رہی ہیں پتہ نہیں راستے میں کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں چھوٹی ممانی نے بھی یاد دا سے ٹوٹول کر ایک واقعہ نکالا اور بڑی ممانی کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا ہاں دیکھا تم نے بھلا ہے کوئی لوگ رو رہے ہیں یہاں تک کہ میری بیٹیاں بھی پھوپوگی موت پر رو رہی تھی مگر یہ گوری صاحبہ بیر چن کر ماں کو دینے میں لگی تھی توبہ پتہ نہیں کیسی مٹی سے بنی ہے مجال ہے جو کوئی کڑوی کسیلی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے سو باتیں سنا لیں انور سے تو سب بچے ڈڑتے ہیں مگر اسے کوئی ڈڑ نہیں وہ ڈانٹے رہیں گے خموشی سے بلکل سپار چہرے کے ساتھ سب سنتی رہے گی میں نے تو کئی بار پیچھا کیا ہے کہ سامنے نہیں روئی تنہائی میں جا کر روئے گی مگر نہیں وہ تو گوھر بیگم ہی کیا جو کبھی آنسو بہالے ہاں بڑے دونوں بھائی تو لندن اور گلاس کو جا بسے ہیں یہ مسئیبت ہم چھوٹی دیورانیوں کے سر پڑی ہے میں تو کہتی ہوں وہ ہم سے زیادہ امیر ہے بھانجی کا بوجھ اٹھانا حق تو ان کا بنتا ہے مگر کیا کریں جی یہاں حقوق پہچانتا ہی کون ہے آج شام سالحہ ممانی کے بھڑے بھائی بیما فیملی ادھر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہ ان کے کسی بچے کی بات پکی ہو گئی ہے چونکہ ابھی رسم نہیں ہوئی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا ممانی نے کہا ہے کہ میرا یہاں کون سگا بیٹا ہے جسے میں بتاؤں گی اچھا جی میرے مائکے کی تو ایک ایک کی خبر رکھتی ہے میں جب بھی پشاور سے آتی ہوں کریت کریت کر سوال کرتی ہے اور اپنی باری پر کیسے میسنی بن جاتی ہے ہر بات چھپاتی ہے مجھ سے اچھا ٹھیک ہے آئندہ اگر میں بھی کچھ بتا جاؤں تو جو کالے چور کی سزا وہ میری ممانی کیا کالے چور کی سزا سفید چور سے زیادہ ہوتی ہے گوری کے سوال کا جواب نہیں دیا اس وقت جٹھانی کے خلاف دماغ گسے سے بھرا ہوا تھا کئی اہم واقعے یاد آ رہے تھے جو ان کے مائکے میں رورما ہوئے اور جن کی خبر ہرگز سائمہ کو نہیں دوئی مگر انہوں نے دھوکہ خوایا اور سالحہ کو اپنا جان کر بتا دیا ہم سے بھولے بھولے لوگ بھی دنیا میں کم ہی ہوں گے اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا ہم جیسوں کے لیے ہے بھی نہیں آہ بھڑ کر اپنی مظلومیت کا رونا رویا تھا تو اب دوسرے جہاں چلی جائیں گوری نے بڑے اتمنان سے اس کی شخصیت کا خاصہ تھا جواب دیا بکو مت میں کیوں جاؤں دوسرے جہاں تم چلی جاؤ ہمیں کوئی بلائے تو جائیں کئی بار نانی سے کہا بڑے مامو سے کہہ دیں اب ہمارا گزارہ ادھر نہیں ہوتا مگر نانی جب بھی فون کرتی ہے ہمارا پیغام دینا بھول جاتی ہے اوہ اب سمجھی گوری کی مراد دوسرے جہاں سے کیا تھی اس کی اکل کا ماتم دائیں بائیں سر جھٹک کر کیا پھر بولیں ذرا دیکھ کر آ امہ کے کمرے میں اس وقت کون کون ہے میرا خیال ہے سالحہ وہیں گئی ہوگی اور شام کے خانے کے لئے چیزیں بنانے کے پروگرام بن رہے ہوں گے گوھر ہاتھ میں کتاب لیے پڑھنے کے لئے ادھر آئی تھی مگر چھوٹی ممانی اسے ادھر ادھر بھگانے میں لگی ہوئی تھی کتاب رکھ کر اب وہ امہ کے کمرے میں چلی آئی واقعی سالحہ ممانی یہاں موجود تھی پتہ نہیں لوگ اتنے ٹھیک اندازے کی اس طرح لگا لیتے ہیں ہم نے تو جب بھی کچھ سوچا الٹ ہی نکلا لو آ گئی ہے خود ہی کہہ دو امہ اسے دیکھتے ہی بہو سے بولی اب کیا کہنا ہے ہم سے وہ بیزاری سے نیچے کارپی پر بیٹ گئی شام کو بہو کے مائکے والے آ رہے ہیں کھانا ممول سے ہٹ کر پکے گا کیا مطلب ممول سے ہٹ کر بن کیا وہ انسانوں والا خانہ نہیں کھاتے دیکھے امہ کیسی بکواس کرتی ہے لارلی ممانی نے زور کا ہاتھ اس کی کمر پر جمعیا اوہ ممانی ہاتھ ہے یہاں دوڑا وہ کمر سے ہلانے لگی چھوٹی سالحہ بہت دھوکی تھی امہ جان تخت پر بیٹی حکم چلاتی رہتی ہیں یہ نہیں سوچتی کام کرنے والے بھی انسان ہیں اور پھر ان کی پانچ بیٹیاں یعنی پانچ مصیبتیں چھٹی نند حسنا خود مر گئی تو ایک نہ ختم ہونے والی مصیبت گوری کے نام پر ہمیشہ کیلئے ہمارا مقدر کر گئی خالائے اچھے گھرانوں میں بیائی ہوئی ہیں ساہے تو بھانجی کو اپنے گھر رکھ لیں مگر توبہ کرو مفت میں مصیبت کون اپنے پلے باندھے یہ تو ہم ہیں جو خموشی کے ساتھ سب برداشت کیے جا رہے ہیں آم یامی بڑے مامو کا فون آیا ہے بڑی سالحہ کی بیٹی نازیہ نے آ کر بتایا وہ بھاری جسم کو سنبھالتی جتنی جلدی اٹھ سکتی تھی اٹھیں اور فون اٹینڈ کرنے چلی گئی ہو نہ ہے بڑے مامو کا فون آیا ہے ایک تو سالحہ کے گھر والوں کو چین نہیں لوگ تو بیٹی کے گھر کھانا نہیں کھاتے اور یہ ہے کہ ہر چھوتے دن مو اٹھائے چلے آتے ہیں اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں سالحہ کھانے بھی خوب پکواتی ہے اپنے میکے والوں کے لئے یہ سو سوچ کر بیچو تاپ کھا رہی تھی کہ گوری ایدھر چلی آئی اے سن سالحہ ابھی ابھی فون اٹینڈ کرنے گئی ہے تو پیچھے جا کر سن آخر بات کیا ہوئی ہے ہم کیا کوئی جسوس ہیں اس نے کاندے اچکائے جا نہ سن کے آ آپ کے ذرا ڈانٹ کر کہا وہ مو بناتی چلی گئی میرے قریب ہوتی تو اس سے زیادہ زور کا مارتی نانی غصے سے لال سرکھ ہو گئی تھی اب ہم جائیں ہمیں تو چھوٹی ممانی نے یہ کہا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اممہ کے کمرے میں کیا سازشے ہو رہی ہیں اے کیوں ہم لوگ سازشی ہیں اممہ اور سالحہ دونوں بھی پڑ گئی مزاق کر رہی ہوں سمجھا کریں گوری نے معاملہ سیریس ہوتے دیکھ کر وضاحت کی لیجئے اب یہ مزاق بھی فرمانے لگی ممانی کا تمسکر صحیح تھا اسے تو کبھی کسی نے ہستے مسکراتے دیکھا ہی نہیں تھا جو ہسی مزاق سمجھ نہ سکیے وہ کرے گا کیا بس ایک اتمنان اور مغن رہنے کی اسی کیفیت رہتی تھی اس کے چہرے پر کچھ بھی ہو جائے یہ دونوں رنگ اس کے چہرے پر جمع ہی رہتے تھے ان سب کا خیال تھا وہ بڑے سک دل کی بے حص اور خودگرز لڑکی ہے ابھی پچھلے دنوں بڑے مامو کا ایکسیڈنٹ ہوا گھر میں کیسا کو حرام مچا یہ کتاب کھولے بیٹھی تھی یہ خبر سن کر کتاب بند کی میز پر رکھی اور بولی اچھا تو مامو اس وقت ہسپتال میں ہیں خانہ ہسپتال کا کھائیں گے یا گھر کا اگر گھر کا کھائیں گے تو میں ان کے لئے سوپ بنا دیتی ہوں اور اس کے بعد کچھن میں گھس کر سوپ کی تیاری شروع کر دی کوئی پرواہ نہیں کہ مامو کی بیوی اور بچیاں کس قدر پریشان ہیں کتنا رو رہی ہیں مگر صاحبزادی سوپ کی تیاری میں مگن ہیں کسی کو خانے پینے کا ہوش نہیں کچھ دیر بعد ساکب نے آ کر بتایا اببہ ہوش میں ہے ٹھیک ہے ان کے لئے سوپ لے کر جانا ہے اس نے اٹھ کر جھٹ سے وہ سوپ اسے تھما دیا باقی جو بچا وہ بڑی ممانی نے پی لیا شوہر پر بیٹنے والے حادثے کا سن کر انہیں بہت کمزوری ہو رہی تھی سب دل تھامے لاؤنج میں بیٹھے دعائیں کرتے رہے اور یہ سائبہ پہلے اپنے کمرے میں جا کر پڑتی رہی پھر برچی کھانے میں جا کر برطن دھوئے نمازیں عشاء ادا کی اور سو گئی سچ ہے کوئی اتنا بھی بے حص اور سنگ دل نہ ہو جن لوگوں کا دیا خاتی ہے دل میں ان کے لئے بھی کچھ نہیں ہے بڑی ممانی اور ان کی دونوں بیٹیاں رازیہ اور نازیہ کو سگد غصہ تھا اس پر جتنے دن بڑے مامو ہسپتار رہے اتنے دن تو کسی نے گوری سے کچھ نہیں کہا ہاں مامو کے گھر آنے کے بعد سب ہی نے حضب تفیق خوب خبر لی خیال تھا کہ یہ شرمندہ ہوگی معافی مانگی گی اور اس قدر سخت سست کہنے پر روئے گی تو ضرور مگر حیرت شدید حیرت ادھر اثر ہی کوئی نہیں سب خموشی سے سنا اور پھر برامدے کی پہلی سیڈی پر جا کر بیٹھ گئی پیلر سے ٹیک لگائی ہاتھ میں پکڑی کتاب کھولی اور پڑھنے لگی ویسے تھی کورن مکس ممانیا کہتی اگر ہماری بیٹیاں اتنا پھڑیں تو ٹاپ کریں یہ مر مر کے پاس ہوتی ہے پانچ منٹ ہی پر پائی ہوگی کہ مامو کی پرہیزی کھانا بنانے کے لیے اس کی پکار پڑھنے لگی کتاب بند کر کے وہ ببرچی کھانے میں آگئی آج رات ممانی کے مائکے والے آ رہے ہیں نانی نے بتایا تھا کھانے میں کوفتے مٹر پلاو دہی کا رائتہ مرکہ شوربے والا سالن کسٹر جیلی ضرور چاہیے ہو جائیں گے اتمنان سے جواب دیا کتاب کھول کر بیٹھئے دس منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ساکیب آ گیا گوری میری شرد دھو دو جلدی سے مجھے رات میں ہی پہننا ہے اسے اٹھنا پڑا کتاب بند کر کے اپنے کمرے کی علماری میں رکھ دی ادھر ادھر رکھ دیتی تھی مگر کئی گھنٹوں کے تلاش کے بعد ہی مل پاتی ادھر شرد دھو کر فارغ ہوئی تو خیال آیا اپنا اکلوتا یونیفورم استری کرنا ہے جھٹ پٹ اسے اسری کیا یہ بھی ڈھر تھا جو کسی نے آرین سٹینڈ کے پاس کھڑے دیکھ لیا تو بہت سے کپڑے پریس کرنے کو یہاں آ جائیں گے بچت ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہوا پھر وہ کچن میں آئی تاکہ شام کے خانے کا سودا دیکھ سکے مطر مجود نہیں تھے دارچینی بھڑی لاچی تو یاد آیا کل ہی ختم ہو گئی تھی اور کیمہ بھی ختم ہو چکا ہے انام نے اپنے دوستوں کے لیے کباب جو بنوا لیے تھے اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا مرکہ گوش نکال کر چولے پر چڑھایا چاول چونے جیلی کسٹڈ کی تیاری کی اور یوں جب سات بجے وہ لوگ ان کے ہاں آئے تو کافی سے زیادہ کام مکمل ہو چکا تھا بڑی ممانی کھولے دل اور چھوٹی ممانی مسلوی مسکراہت کے ساتھ ان لوگوں سے ملی سب کے بیٹے بیٹیاں استقبال کو موجود تھے وہ نہیں گئی اپنا کام کرتی رہی چھوٹی ممانی کی سادیا چائے کا کہنے آئی اس نے اس بات میں سل ہلا دیا چائے تیار کر کے ٹرولی میں رکھی اور بڑی امہ کے کمرے میں لے آئی جہاں سب ہی موجود تھے وہ برتن سیٹ کر رہی تھی دوبتہ بائے شانے سے دھلک گیا تھا سیدھی ہو کر دوبتہ بائے کاندھے پر ڈالنے کو کسی پھندے کی طرح زور سے پھینکا پیچھے سوفے پر بیٹھے ممانی کے بھائی کے موں سے بے افتیار ہائے نکل گئی کہ دوبتے کے کنارے پر لگے گنگرو چھوٹے چھوٹے کنکریوں کی طرح اس کے موں پر پڑے تھے بتتمیز بے ہضایت لڑکی کی نانی ڈانٹنے لگی چائے کے ساتھ کچھ منگوانا ہے یا ٹھیک ہے اسی طرح آخر ان لوگوں نے کھانا بھی تو کھانا ہے ساری ڈانٹ کھانے کے جواب میں بڑے اتمنان اور ذمہ در انداز میں پوچھا اور یہاں موجود ہر شخص کا دل چاہا اس کے سفید رنگ والے چہرے پر اتنے تماشے رسید کرے کہ یہ سفید رنگ سرخ میں بدل جائے کم اکل جاہل لڑکی پڑھ لکھ کر بھی کوئی سمجھ نہیں ہے جان کر ایسا کرتی ہے ہمیں جلا کر خوش ہوتی ہے بڑی ممانی پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی ان کے بھائی کے بچے ایک پرتکلف چائے کے منتظر تھے منت ہے اسے عداب سکھائیں ممانی کی کم پھڑی لکھی بھابی ہر موقع پر انگلیش کا درست سمال کرنا اپنا حق سمجھا کرتی تھی بڑی گھنی ہے ہمارے بچے تو وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے جیسی ساشے یہ کرتی ہے بڑی ممانی نے اپنی بھاوج کو بتایا انہوں نے کچھ خادل چسپی کا اظہار نہیں کیا یوں بھی نند کے بچے انہیں ذرا بھی معصوم نہیں لگتے تھے بلکہ ماں کی طرح چلاک مکار ہی لگتے تھے آج سے پہلے نند سالحہ خاتون کے بچوں سے زیادہ انہیں نند کی نند کی بیٹی گوھر ارف گوری کہیں زیادہ اچھی لگتی تھی بیچاری مظلوم لڑکی سالحہ کی بیٹیاں بھی عمر میں اس کے برابر ہے مگر دھنگ سے برتن ٹیبل پر بھی نہیں لگا سکتی تو پکائیں گی خواب مگر آج بے وکوف گوری نے یہ ہمدردی بھی کھو دی چائے کا دور چر رہا تھا جب چھوٹے مامو انور بھی گھر آ گئے بڑے مامو کے سسرالیوں کو دیکھ کر مو بن گیا لو جی یہ پھر ٹپک پڑے ہیں ان کی روز روز کی آمہ سے گھر کا بجٹ خراب ہوتا ہے اب پتہ نہیں کیا کچھ پکایا ہوگا ان کے لیے وہ بھی ایک کسیر مقدار میں چھوٹی ممانی میاں کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی تمہاری دیورانی خوش نہیں ہوتی ہماری آمہ سے سالحہ کی بھابی نے مو بنا کر کہا جی ہاں چھوٹی ممانی کو کافی برا لگا تھا جواب گوری کی طرف سے آیا تم چھپ کرو چلو کچن میں جا کر کھانا دیکھو امہ نے ڈانٹ دیا وہ اس گھر کی بزرگ اور کرتا دھرتا تھی ہر صورت ماحول خوشگوار رکھنا چاہتی تھی جسے گوری جیسی نامورات خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی وہ بھی جھٹ کچن میں چلی آئی اور کتاب کھول کر بیٹھ گی آج بہت دنوں بعد ایسا ہوا کہ وہ پچیس منٹ تک اہمناک سے پڑتی رہی کسی نے آ کر ڈسٹرب نہیں کیا پچیس منٹ بعد سادیا آئی اور بولی بڑی امہ کہہ رہی ہے سب کو بہت بھوک لگی ہے اب تو کھانا میز پر لگا دو اس نے ببرچی کھانے کی دیوار پر لگے کلوک کی طرف دیکھا پورے سوہ آٹھ ہو رہے تھے کتاب بند کی اور سادیا سے بولی اچھا بس تم لوگ تیار ہو جاؤ ابھی کھانا مل جائے گا سادیا اس بات میں سر ہلا کر اپنے سیٹ کیے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے واپس ہو لی تب فریج کھول کر دہیں اور رائتہ بنانے کا دوسرا سمان نکالا جلدی جلدی رائتہ بنایا مرچے تھوڑی زیادہ ہو گئیں ممانی کے مائکے والے مرچ کافی کم کھاتے تھے چلو خیر کوئی بات نہیں کھانے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے رائتہ نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے اس کے بعد اتمران سے سلات بنانے بیٹھ گئی ایک تو اللہ مارے سارے کے سارے سلات بہت شوق سے کھاتے ہیں مولی گاجریں بند گوبی کاٹتے کاٹتے میرے تو ہاتھ رہ جاتے ہیں جی چاہتا ہے کسی روز سلات میں جمال گھوٹا ملا دوں اکل آ جائے سب کو بھر بڑھانے کے ساتھ ساتھ کاٹنے کا کام جاریب تھا گوری امہ کہہ رہی ہیں کیا سو گئی ہو آدھا گھنٹہ پہلے پیغام بھیجا تھا کھانا لگا دو اور اب تک کوئی جواب ہی نہیں ہے ساولی سلونی سادیا اس مرتبہ کافی گصے میں تھی ویسے بھی اسے گوری پر کس زیادہ ہی گصہ آتا تھا کس قدر صاف رنگ ہے اس کی کلائی میں کالی چھوڑیاں ڈال لیتی ہے تو میرا دل خاک ہو جاتا ہے کم بخت نہ کوئی اپتن استعمال کرتی ہے نہ ہی بلیج کرتی ہے پھر بھی ایسی چمکدار سفید جلد سادیا اسے دیکھ دیکھ کر جلا کرتی تھی گوری کو اس کی حسد کی خبر تھی یا نہیں اس سے فرق بھی کیا پڑتا تھا وہ لاپروا اور ڈھیٹ لڑکی تھی احساسا سے یہ اکثر آری آدھا گھنٹہ گوری نے چیخ ماری امہ سے کہو کبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے کچھ تو خدا کا خوف کرے بیس منٹ کو وہ آدھا گھنٹہ کہہ رہی ہے میں بتاتی ہوں امہ کو تم ان کے بارے میں اس طرح بات کر رہی ہو بٹائی ہوگی تب سمجھ آئے گی تمہیں سادیا کی بات کا جواب اس نے گاجر کا ایک ٹکڑا موں میں ڈال کر دیا گاجریں بہت میٹی ہیں اہویں ہی سویٹ ڈش بنانے کی زہمت کی پستے بادام کی ہوائیاں چھڑک کر گاجریں پیش کر دیتی کھانا میز پر آیا بڑی امہ نے اینام سے کہا بلاؤ اس کامچو لڑکی کو کیا کہا تھا اور کیا پکایا ہے بڑی ممانی بڑے مامو اور امہ گصے میں تھے مہمانوں سے شرمندہ تھے جبکہ چھوٹے مامو اور ممانی کا دل باغ باغ ہو گیا تھا بہت اچھا کیا گوری نے ان پر ہر دوسرے دیسے دن آٹھ اپکنے والے مہمانوں کو اس سے بھی سادہ کھانا ملنا چاہیے گوری حاضر ہوئی ممانی اور امہ نے مہمانوں کی مجودگی میں کلاس لگائی اس نے یوں سنا جیسے اس سے نہیں کسی اور کو سنایا جا رہا ہو پھر جب وہ ذرا سستانے کو رکی تو وہ بولی گھر کا سودہ صرف چیک کرنے کی ذمہ داری میری ہرگز نہیں ہے یہ کام بڑی ممانی کا ہے میں تو پورے ٹائم پر کچن میں گئی تھی جا کر دیکھا تو آدھا سمان مجود تھا آدھا گائی میں سمجھ گئی ممانی مہمانوں کی زیادہ آؤ بھگت کر کے گھر کا بچٹ خراب نہیں کرنا جاتی بس اسی لیے جو مجود تھا پکا لیا اس کھیال کا اظہار محفل کے رنگ کو ایک دم سے بدل گیا میں نہ کہتی تھی آپ کی بہن آپ سے ملنا پسند نہیں کرتی مگر آپ ان کی چاہمیں میرے سنتے ہی کب ہیں اب ہو گئی تسلی سالیہ کی بھابی اپنی کراری آواز میں اپنے میاں کو شرمندہ کر رہی تھی ایسی بات ہرگز نہیں ہے بھابی یہ لڑکی انتہائی مکار اور پھوٹ ڈلوانے کی ماہیر ہے آپ اس کی باتوں پر مت جائیں صفیہ سے پوچھ لیں آپ لوگوں کے آمد کا سن کر میں کس قدر خوش تھی سالیہ نے دیورانی سے گواہی چاہی اس نے بدلی کے انداز میں گردن اس بات میں ہلا دی کہ جٹھانی سے پوری طرح بگاڑی بھی نہیں جا سکتی تھی بہت سے ایسے کام تھے جن میں انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑھتی رہتی تھی ادھر وضاحتوں کا سلسلہ جاری تھا اور گوری دوبارہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی جو باقی امارت سے ذرا ہٹ کر تھا پہلے یہ کارٹ کبار کے لیے استعمال ہوتا تھا اور گوری امہ کے کمرے میں کبھی چار پائی ڈال کر تو کبھی فرش پر سو جائے کرتی تھی مگر امہ کے کمرے میں ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا تھا گوری کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں سب کو کامیاد آ جاتے تھے اور وہ بلکل ہی پڑھ نہیں پاتی تھی گھر میں سب ہی کہتے کنز ذہن ہے ہر وقت کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے پڑھتی رہتی ہے ٹی وی بھی دیکھتی ہیں ہستی ہیلتی بھی ہے مگر اس کے باوجود نمبر گوری سے زیادہ لیتی ہیں وہ کسی ایسے کونیں گدرے کی تلاش میں تھی جہاں بیٹھ کر دو گھڑی سکون سے پڑھ سکے اور ٹیچرز کے تنس بھڑے جملوں سے بچ سکے جو وہ کوئی سوال نہ آنے کی صورت میں اس پر کیا کرتی تھی بدقسمتی سے چھوٹے ماموں کی رکشی اس کی کلاس فیلو تھی وہ پڑھائی میں اس سے کافی آگے تھی گھر سکول اور اب کالج میں گوری کا مقابلہ رکشی کے ساتھ کر کر اسے شرمندہ کرنے کو کوشش کی جاتی تھی مگر ہمیشہ ہی یہ کوشش ناکام ہوتی گوری نے شرمندہ ہونا سیکھا جو نہیں تھا یہ کارٹ کا بار والا کمرہ اس نے نانی کی اجازت سے حاصل کیا تھا صفائی صبح سے لے کر شام تک کرتی رہی اس روز وہ گھر کا کوئی اور کام نہ کر سکی اور یوں صبح سے شام تک کو اس نے بھی اس کا مقدر ٹھہرے کمرہ صاف ہوا ایک چارپائی ایک تین ٹانگو والی میز ٹوٹی ٹانگ کی جگہ اس نے ایک لکڑی نائلون کی ڈوری کے ساتھ باندھی تھی اس پر پرانے اکبار کا رنگین صفحہ بچھا لیا اور اپنی چند چیزیں رکھ دیں خوش قسمتی سے کمرے میں ایک عدد علماری موجود تھی وہاں اس کی کتابیں سج گئیں اور یوں گوری کا کمرہ تیار ہو گیا سب کا خیال تھا کہ یہ کمرہ گھر کی باقی مارت سے دور ہے رات کو گوری یہاں سو نہیں سکے گی ایسے تو یوں بھی شروع ہی سے امہ کے کمرے میں سونے کی عادت ہے رات اہل خانہ اس کی طرف سے آنے والی چیخوں کی امید لیے سوئے مگر ایسا ہوا کچھ نہیں وہ تو احساسات سے آری عجیب لڑکی تھی بھلا اسے ڈر خوف کا کیا معلوم مزے سے ساری رات سوئی رہی یہ گھر والوں کا خیال تھا عشاء کی نماز پڑھ کر ساڑھے نو بجے کے قریب وہ کچن میں آئی خیال تھا مہمان کھا چکے ہوں گے اہل خانہ بھی فارغ ہو چکے ہوں گے اب باقی کا اس کے حصے میں آ جائے گا بھوک زوروں پر تھی جلدی جلدی چاولوں کی پتیلی میں جھانگا بھوکے نتیدے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا اس نے باری باری سب برطن دیکھ ڈالے سوائے سلات کے اور کچھ بھی نہیں تھا چولہ چلا کر توا رکھا اور فریج سے آٹا نکال کر روٹی بنانے لگی ایک پھلکہ پکا کر سلات کے ساتھ یہیں بیٹھ کر کھایا فریج میں انڈے مجود تھے مگر وہ سلات کے ساتھ ہی کھاتی رہی ساتھ ہی پانی کا گلاس تھا نوالہ موں میں رکھتی اور پھر پانی کا گھونٹ بھر کر اسے آگے دھکھیلنے کی کوشش کرتی پتہ نہیں کیوں گلا بند ہونے لگا تھا کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا صبح کا ناشتہ ملازمہ بنایا کرتی تھی صفائی سترائی بردند ہونے کا کام بھی وہی کرتی تھی پھر گیرہ بجے کی قریب وہ چلی جاتی اور جب گوری کالیج سے واپس آتی تو ملازمہ والی ڈیوٹی یہ سنبھال لیتی اس نے صبح نماز کے بعد ٹیسٹ یاد کرنے کی کوشش کی تھی مگر نانی کے سر میں درد ہونے لگا اور انہوں نے روگن بادام سے سر کی مالش کروانے کے لیے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا کالیج جانے کے لیے لیباس تبدیل کیا اس کا یہ صفید یونیفرم پورے دو سال پرانا تھا اس کا رنگ صفید کی بجائے پیلا سا ہو گیا تھا اکثر لڑکیاں مزاق اڑاتیں گوری تمہیں شاید ملوم نہیں ہمارے کالیج کو یونیفرم آف وائٹ نہیں بلکہ وائٹ ہے وہ ازالی لاپرواہی سے گردن اٹھائے ایک شان سے گزر جاتی یہ تو اس کا صفید رنگ اور بھورے بھورے چمکدار بال تھے جو عزت بنائے رکھتے لڑکیاں اس کے صفید صفید ہاتھوں کو تو بڑی حسرہ سے دیکھا کرتی تھی شکل اس کی چندے آفتاب مہتاب نہیں تھی ہاں ہاتھ واقعی خوبصورت تھے اس کے پاس کل چھے کانچ کی چوڑیاں تھی کالی سیاہ چوڑیاں جو وہ سنبھال کر رکھتی کبھی کبھی کلائے میں ڈال لیتی اور سمجھو چوڑیوں کی قسمت جاگ اٹھتی مگر پھر اسے کام کرنے والی ماسی نے بتایا میں جہاں دوسری کوٹھی میں کام کرتی ہوں اس کی بیگم بڑے سلیکے والی ہے وہ بتا رہی تھی پانی گرم کر کے اس میں نمک اور سرف ڈالیں پھر سفید کپڑا اس پانے میں کچھ دیر بھگونے کے بعد دھویں چاندی کی طرح چمکنے لگے گا اس نے جھٹ یہ تجربہ کیا جو سو فیصد کامیاب رہا اب اس کا یونیفورم چاندی کی طرح چمکنے لگا تھا اسی خوشی میں اس نے چھے عدد کالی چوڑیاں بازو میں ڈال لی تھی نانی سے نظر بچا کر ان کا کاجل اپنی بھوری آنکھوں میں ڈالا تھا اور بہت دل سے تیار ہو کر کالی جائی تھی یہاں بہت سی لڑکیوں نے مزاک کے رنگ میں اس سے کپڑے اس قدر سفید ہونے کی وجہ پوچھی اور اس نے سادگی کے ساتھ سب کو طریقہ بتا کر خوبی ہسی کا سمان پیدا کیا لڑکیاں ہنستی رہیں اس نے پروان ہی کی نہ تو شرمندہ ہوئی اور نہ ہی ان سے ہلچی وہ خود ہی چپ ہو گئی اور اکثریت نے ہمیشہ کی طرح یہ کہا گوری بہت مگرور ہے ہو نہ ہے کیا ہے اس میں سفید پھیکا رنگ تار کی طرح لمبی اور بھورے بالوں والی مگر اس پر بھی کسی طرح تن کر چلتی ہے کوئی ہسے کچھ بھی کہے اسے پرواہ بھی نہیں بڑی آئی کہیں گے شہزادی مگرور نہیں بے وکوف ہے اس کی ماموزہ ذرک شندہ فوراں تحصی کرتی مگر لڑکیاں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے خود دیکھا تھا گوری بیگم ٹیچرز کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی ٹیچر ڈانٹ رہی ہیں شرمندہ کر رہی ہیں مگر گوھر باقی لڑکیوں کے پر اکس سر اٹھائے کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے یا پھر میز کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے اس کے چہرے پر نہ خوف ہوتا ہے نہ تزہیق کا حساس یوں لگتا ہے یہ سب اسے کہا ہی نہیں جا رہا ان حرکتوں پر تو کچھ ٹیچرز اسے کہنا سننا ہی چھوڑ دیتی اور کچھ اللہ واسطے کا بیعر رکھنے لگتی کلاس میں خوب ہی سخت سست کہتی کولیش میں کوئی اس کی سہیلی نہ تھی شروع شروع میں اس نے ایک دو گروپ جوائن کیے ضرور تھے مگر ہر جگہ ایک سی باتیں ہوتی میرے ابو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں میری اممہ اتنا خیار رکھتی ہیں بھئیہ نے مجھے یہ لا کر دیا ہے بہن یوں کہتی ہے اس نے گروپ چھوڑ دیے اکیلی ہی ہر جگہ نظر آنے لگی اکثر وہ لائبریری کی سیڑھیوں میں بیٹھی دکھائی دیتی تھوڑی ہتیلی پر جمعائے ہستی مسکراتی کہہ کے لگاتی لڑکیوں کو اپنی بھوری آنکھوں سے سنجید کی ستکہ کرتی اور خالی پیڑٹ اسی طرح دوسرے کی ہسی دیکھنے میں گزار دیتی رکشندہ لائک اور اسی طرح کی لڑکی تھی جیسے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں سو اس کی بہت سی اپنی جیسی لڑکیوں سے دوستی بھی تھی کبھی اس کی دوست کہتی وہ دیکھو تمہاری کزن اکیلی بھیٹی ہے اسے بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو وہ ناک چڑھا کر کہتی چھوڑو اس کو اس کی عادت ہی ایسی ہے شروع سے ہی وہ الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگر رہنے والی ہے خواب بنتی ہوگی لڑکی ہس کر کہتی اندیکھے شہزادے کی آمد کے خواب کوئی دوسری ٹکڑا لگاتی سب ہس پڑتی اس کی منگنی تو امہ بتاتی ہیں بچپن میں ہو چکی ہے کہاں ہوئی ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ وہ لوگ کبھی ہماری طرف آئے نہ ہم نے انہیں دیکھا کمال ہے عجیب بات ہے سب دانستان سننے کو بیتاب دکھائی دینے لگتی ہمارے نزدیک گوری اتنی اہم نہیں جو اس کا مسئلہ ڈسکس کریں گھر میں جو باتیں ہوئیں کبھی کبھار اڑتی اڑتی ہماری کانوں میں بھی پہنچ جاتی ہیں سنا ہے ان لوگوں سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اس لئے میل جل ختم ہے اوہ تو اس کا مطلب ہے رشتہ بھی ختم ہے پتہ نہیں کہاں نہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا اس بارے میں رکشندہ فوراں موضوع بدل دیتی مگر اس کی زبان سے بیان کردہ یہ سچ کہانی جب دوسرے کانوں نے سنی تو پھر سننے کے بعد آگے بھی کہیں گئی اس میں بہت سے اضافے ہوئے اور کئی رخ بھی دیئے گئے گوری کالیج میں مشہور ہو گئی اور اس کا اندیکھا انجانہ منگیتر بھی خوب ہی شہرت پا گیا بہت سے لڑکیاں صرف اسے چھیڑنے کی خاطر اس کے سامنے سے اندیکھے انجانے صاحب کا ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے گوری کبھی یہ بھی سوچا ہے اتنے برسوں گئی دوری نے اس کا کیا حال کر دیا ہوگا اتنا خوبصورت تعلق اور اس پر یہ دوری ہائے ہائے تم کتنی ظالم ہو کبھی خبر ہی نہیں لی اس کی یہ باتیں گوری کو اچھی لگتی ہیں یا بری کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا کیونکہ وہ کسی قسم کا کوئی تاثر چہرے پر لاتی ہی کہاں تھی سب سنتی اور یوں بیٹھی رہتی جیسے یہ سب اس سے نہیں دیواروں سے کہا جا رہا ہے اسے غاموش دیکھ کر کچھ تو اکتا کر چلی جاتی کچھ آپس میں بات بڑھاتی ہائے اتنی گوری کلائی جو دیکھ لے تو تھامنے کو بیتاب ہو جائے لات مارے خاندانی خواتین پر اور ہاتھ پکڑ کر گانا گاتے ہوئے دور وادیوں میں نکل جائے چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں دنیا کے رسم و رواد چھوڑ دیں گوری کا انداز سپارٹ تھا جیسے یہ سب بے وکوف اور فارق بچیاں ہیں اور اس جیسے اکل مند اور پڑھاکو کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ ان پر توجہ دے گوری ہے بڑی مگرور اس کا یہ انداز کچھ لڑکیوں کو جلا اور کچھ کو شرمندہ کر دیتا ہے کیا اس کے پاس پرانا یونی فارم اور پرانی سی فائل پیسے تو کبھی اس کے پاس ہوتے ہی نہیں نہ ہم نے کبھی اسے کالج کی کینٹین کی طرف جاتے دیکھا پڑھائی میں بھی کچھ ایسی خاص نہیں شکل بھی ہور پریوں والی نہیں ہے بس رنگ سفید ہے اور سمارٹ ہے اور بس یہ خوبیاں تو بہت سی لڑکیوں میں ہوتی ہیں مگر اتنی مغرور کوئی نہیں ہوتی یہ کوئی بات ہے کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتی جب ہی تو دوستی نہیں کرتی لڑکیاں ناک سکیڑ کر مو بنا کر تفسرے کرتی اور وہ اس سب سے بے نیاز کوئی نہ کوئی نوٹس بنانے میں مصروف ہوتی کالج میں مینہ بزار کی تیاریاں اروج پر تھیں اور یہاں ڈراما رضیہ سلطانہ بھی کھیلا جانا تھا رضیہ سلطانہ کے لئے گوری سے ٹیچر نے خود کہا اور اس کے بعد ڈراما کروانے کی ذمہ دار لڑکیاں بھی اس کے پاس آئیں مگر وہ ہاں نہ کر سکی بہت اسرار ہوا مگر اس نے ایک بار نہ کر دی پھر بے نیاز بن گئی ہے نہ مغرور بدمزاج وہ اس کے روئیے سے اکتا کر واپس ہو لیں اور اس رات گھر آ کر گوری نے تمام کام نبٹانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر کتاب نہیں کھولی زیرو پاور کا بلب آن کر کے وہ نیم تریخی میں بستر پر لیٹ گئی آنکھیں مون لی اور گوری سے رضیہ سلطانہ بن گئی کہا تو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی بے بس گوری اور کہاں رضیہ سلطانہ حاکم بادشاہ مرضی کی مالک حکم دینے والی پسند کا خانہ اور پینے والی اگر میرے پاس گیٹ اپ کے لیے پیسے ہوتے تو میں یہ کردار ضرور کر لیتی مگر میں یہ جانتی ہوں کہ جب کسی ڈرامے میں کام کیا جاتا ہے تو کردار بہت کچھ اپنے پلے سے بھی دیتے ہیں گوری بہت گریب ہے اس کے لیے سلطانہ تک کا سفر بہت کٹن ہے مگر خیالوں پر پبندی ہے بھلا وہ آج یہ خواب بنتے مطمئن تھی اور اس روز پہلی بار اسے علم ہوا جاگتے میں خواب دیکھنا کتنا دلچسپ شگل ہے مگر پھر میری کتابیں مجھ سے دور ہو جائیں گی اور کتاب دور ہونے کا مطلب ہے منزل دور ہو جائے گی وہ گھبرا کر اٹھی لائٹ آن کر دی رکشندہ تو اس کی کلاس فیلو تھی باقی کی کزن میں ناہید اور سادیا ہوم اکنومکس کالج میں تھی جبکہ رازیہ ابھی کلاس نائن میں تھی مگر مینا بزار میں شرکت تو اسے بھی کرنا تھی سب ہی کی تیاری زبردست تھی نئے سوٹ نئے جوتے نئے جھولی ہائے میرے پاس نیل پولش نہیں ہے رازیہ بڑی پریشانی کے عالم میں سادیا سے کہہ رہی تھی ابھی پچھلے مہینے تو ایوان کی لی تھی تم نے رکشی کو کزن کی فضول خرچی پر ہمیشہ بہت اعتراض ہوا کرتا تھا تم سے کس نے بات کی سادیت تنک قبر لی تم حج سے زیادہ فضول خرچو گھر کا خرجہ چونکہ کھٹا ہے میرے بابا کی آمدنی بھی اس میں شامل ہوتی ہے اس لئے تمہاری فضول خرچیاں بھی مجھے پریشان کرتی ہیں اس پر بات بھڑ گئی گوری جو چھوٹی ممانی کی کلف لگے ڈوبٹے پر بیل ٹانگ رہی تھی وہیں چھوڑ کر اممہ کے کمرے میں چلی آئی کہ اس وقت چھوٹی ممانی ان دونوں میں علج گئی تھی گوری کو یہاں سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا اممہ اممہ آپ کو پتا ہے کالج میں مینہ بزار ہے ہاں علم ہے مجھے وہ نماز کی چوکی سے اٹھتے ہوئے بولی سب نے نئے کپڑے بنوائے ہیں میرے لئے بھی بنا دیں انداز مل اجازت تھی نہ خوش شامد بس ایک سوال تھا تمہارے کپڑے وہ کسی سوچ میں الجھیں ہاں میرے کپڑے اس نے دھورایا چلو ٹھیک ہے بنا دوں گی وہ بھی جانے کس موڈ میں تھی واپسی کو موڑی تو بولی اپنا کوئی سوٹ ناب کے لیے دے دینا پروین کی ماں سے سلوا دوں گی وہ اچھے کپڑے سیتی ہے ٹھیک ہے اس نے اس بات میں سر ہی لایا پھر اسی وقت اپنے کل چار سوٹوں میں سے ایک لا کر اممہ کو تھما دیا اے لو اتنا بدرنگ سوٹ پروین کی اممہ کے سامنے ناب کے لیے یہ جھوڑا دیتے کہ شرمندگی نہیں ہوگی مجھے اممہ میرے تین جھوڑے تو ایسے ہی ہیں آخر اتنے عرصے سے ساتھ جو دے رہے ہیں میرا ارے وہ جو پچھلی عید پر نیلا جھوڑا سلوا کر دیا تھا جس کے دوبٹے پر تم نے کرن ٹانکی تھی وہ کیا ہوا بھلا اممہ وہ میرے پاس ایک ہی تو اچھا جوڑا ہے پروین کے اتنے سارے بھائی بہن ہیں کسی نے گندے ہاتھ لگا دیئے تو داغ لگ جائیں گے اے لو اور سنو اے بی بی اس کی ماں درزن ہے ایک سے ایک اچھا کپڑا اس کے ہاں سلنے کو آتا ہے جو یوں داغ لگا واپس کرتے تو بھلا کوئی سلنے کے لیے دیتا انہیں کپڑے اپنے اممہ نے اس کی اکل پر بھرپور انداز میں ماتم کرنے کے بعد کہا تھا وہ بھی کائل ہو گئی اور اپنا نیلا جوڑا نکال کر ان کے حوالے کر دیا اگلے روز یہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو علم ہوا رکشی تو آج کالج نہیں جا رہی اس کی گلے میں تکلیف ہے تکلیف تو ہوگی پلیٹے بھر بھر کے کھٹی چاٹ کھاتی ہے اس نے اعلان ضروری سمجھا اور ممانی کو زیادہ برا اس لیے لگا کہ اس نے مامو کی مجودگی میں یہ اعلان کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے انعام کو منع کر دیا کہ وہ آج گوری کو بھی کالج چھوڑ کر نہیں آئے گا اس سے پہلے یہ چاروں لڑکیاں انعام کے ساتھ سزوکی مہران میں لد کر اپنی اپنی منزل پر جائے کرتی تھی اس کے بعد وہ اپنی راہ لیتا تھا آج گوری کے لیے اس کے پاس یہ بہانہ تھا کہ اس روٹ پر جانا ہی نہیں وہ خوب سمجھتی تھی مگر کچھ نہ بولی کالج کے لیے تیار ہو کر نانی کے کمرے میں آگئی اور بولی امہ مجھے کرایا دیں میں آج ویگن سے جاؤں گی ساری بات سن کر انہوں نے سو روپے کا نوٹ تھمایا اور بولی رکشہ لے لینا بسو ویگنوں کی عادت نہیں ہے پھر تمہارا کیا بھروسہ کس نمبر کی وین میں سوار ہو کر کہاں چھ پہن جاؤ اسے کہنا تو چاہیے تھا کہ اتنی بے وقوف نہیں ہوں مگر سو روپے کے لال نوٹ نے کچھ کہنے ہی نہیں دیا نوٹ مٹھی میں دبائی یہ دعا کرتی رکشی بہت دنوں تک بیمار رہے انام مجھے لے جانے سے انکار کرتا رہے اور اما سو روپے دیتی رہے وہ گھر سے باہر آگئی رکشہ کس نے لینا تھا وین سے کالیچ آئی نوٹ بڑی احتیاط سے فائل میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ فری پیریڈ میں یہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ اس اچھے خاصی رقم کو کہاں خرچ کیا جائے موسم آج بہت حسین تھا بادل صبح بہت ہلکے تھے مگر اب گہرے ہوتے جا رہے تھے پڑھائی کام تفریز زیادہ ہوتی اور لڑکیاں خوب ہی انجوائے کرتی دن کے گیارہ بجے تک بادل جھکے رہے پھر برسنے لگے ایک گھنٹہ تک خوب برسے پھر زور ٹوٹنے لگا مگر قدرت کو منظور کچھ اور تھا ہوائے نہ جانے کہاں کہاں سے بادلوں کو گھر گھار کر ادھر لا رہی تھی پڑھائی تو آج ہوئی نہیں بارش تو لگتا ہے سارا دن برسے گی اور آج تو یہ نام مجھے لینے بھی نہیں آئے گا بہتر ہے اب جو بارش کم ہوئی تو گھر کی راہ لوں وہ یہ سوچ کر کالیج کی امارہ سے باہر آئی رکشے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی برستی بارش میں سٹاپ تک جاتے کپڑے بری طرح گیلے ہو جاتے مگر اسے ناکامی ہوئی سٹاپ کی طرف چل پڑی مگر آج سے میں بارش تیز ہو گئی اسے ایک درست کی نیچے پناہ لینا پڑی اوہ مصیبت اگر بارش نہ ہوتی تو کالیج سے واپسی پر بزار چلی جاتی اور یہ سو روپے کھرچ کرتی مگر کیا لیتی چوڑیاں مگر سو روپے کی چوڑیاں اور ہوں چوڑیوں سے زیادہ مجھے چپل کی ضرورت ہے ایسی چپل جو دیکھنے میں کبھ صورت لگے جسے میں مینہ بزار میں پہن سکویاں پھر ہیلو ہیلو کہا جانا ہے آپ کو وہ شاید کافی دیر سے بلا رہا تھا اور اپنے خیالوں میں مگن اس نے سنا ہی نہیں اب چونکی گسے سے اس کی طرف دیکھا کہ ایسے لفنگے لفٹ دینے والے تو لڑکیوں پر منڈلاتے پھرتے ہیں مگر اس کو پولیس یونی فارم میں ملبوس پایا انداز و اتوار میں شائستگی اور سب سے بھڑ کر وردی اور جیپ آئیے بیٹھئے میں ڈروپ کر دیتا ہوں اسے تزبزب کے عالم میں پایا تو پھر ذرا توقف کے بعد بولا دیکھئے میں ذمہ دار پوسٹ پر فائز ہوں پولیس مین ہوں اور سب سے بھڑ کر یہ کہ موسم بہت خراب ہو رہا ہے بارش تو ہے ہوائیں بھی بہت تیز ہیں ایسے میں آپ دو قدم آگے اٹھائیں گی یہ آپ کو پیچھے دھگیل دے گی جی جی یہ تو ہے اہمک لڑکی جیسے چونگ گئی اور یہ بات اتنی دل کو لگی جھڑ جیپ میں آ کر بیٹھ گئی کہا جانا ہے آپ کو وہ سرسری سی نگاہ ڈال کر مخاطب ہوا گھر تو میرا کافی دور ہے آپ کو چاہیے تھا پہلے پوچھ لیتے تب پتہ نہیں ہمدردی سوار تھی آپ پر اب جب میں بیٹھ چکی ہوں تب پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ آپ کے راستے میں آتا ہے یا نہیں بس مجھے چھوڑ کر آئیں واہ کیا انداز تھا دھونز بھی اور بچوں والی زید بھی اس کے لبوں پر واضح مسکراہت دوڑ گئی محترمہ میں نے یہ کب کہا ہے اگر آپ کا گھر میرے راستے میں ہے تب ڈروپ کروں گا میں تو ہر طرح سے خدمت کو حاضر ہوں اوہ اچھا اب کے وہ بڑے ریلیکس انداز میں مسکرائی اور زبان کے ساست ہاتھوں کے اشارت سے بھی ایڈرس سمجھانے لگی تب اس کی نگاہ اس کے سفید ہاتھ اور سفید کلائی پر پڑی کالی چوڑیاں کس قدر سچ رہی تھی سچ تو یہ ہے کہ چہرے سے زیادہ اس کے ہاتھ اور اس کی گول کلائیاں اور ان میں بچتی کالی چوڑیاں توجہ کھینچ لیتی تھی سمجھ گئی نا آپ اڈریس سمجھا کر وہ پوچھ رہی تھی جی کچھ کچھ جہاں سے سمجھ میں نہ آیا آپ بتانے کی زہمت کر لیجے گا ورنہ دوسری صورت میں زہمت پھر بھی آپ ہی کو ہوگی کیا مطلب اس نے سر سے کھسک جانے والی چادر کو اپنے براؤن بالوں اور سیدھی مانگ والے سر پر سلیکے سے جمعیا ظاہر ہے پتہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہا جا رہے ہیں آپ کیوں کیا آپ ساتھ جانا چاہتی ہیں گوری نے قدر ناغواری سے اسے دیکھا مگر ادھر چہرے پر کچھ اس درجے کی سنجیدگی تھی کہ وہ سوال کی نویت جان نہیں سکی ویسے میں اس وقت آپ کے علاقے کے تھانے میں جا رہا ہوں وہاں کے انچارج کے خلاف شکایتیں ملتی ہیں آپ کس عہدے پر ہیں میں اے ایس پی ہوں لگتا ہے اس محکمے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جی نہیں میں تو پورے پندرہ سال سے ادھر ہی ہوں پندرہ سال وہ آواز دبا نہیں سکی پھر بھی اتنے ینگ لگتے ہیں ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور جائزہ بھی بڑے سکون سے لیا ینگ لگتا نہیں ہوں بھی آپ کا یہ اندازہ ہی بے تکا تھا کہ لگتا ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ تو کوئی آنکھوں کا اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ میں ینگ ہوں اور سروس نہیں نہیں ہے آپ تو خفا ہو گئے نہیں جی میں کیوں خفا ہونے لگا بس جب لوگ ایسی بے تکی باتیں کر کے پھر سامنے والے سے اس جمنے کی توقع کرتے ہیں کہہ رہے آپ کو کیسے پتا چلا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے کیا میں پولیس میں برتی ہو سکتی ہوں ضروری نہیں کہ پولیس جوب کے بعد آپ اس عادت پر قابو پا لیں میں اس لئے تو نہیں کہہ رہی پھر کیا کسی سے دشمنی ہے اور پولیس میں بھرتی ہو کر انہیں کسی قتل میں ملوث کر کے پھانسی پر لٹکانا چاہتی ہیں تو آپ اسی لئے پولیس میں آئے ہیں جی نہیں مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن کو جب چاہے جس طرح چاہے سزا دے سکتا ہوں طاقت تو مجھ میں بھی ہے مگر میں معاف کرنے پر یقین رکھتی ہوں وہ بھلا کسی سے کیوں متاثر ہوتی انگور کھٹے ہیں وہ ہز پڑا تھا اس نے گود میں رکھی فائل پر ہاتھ پھیرا پھر باہر کے طوفان پر نگاہ جما دی بارش اتنی تیز اور اس پر آندھی کی رفتار اوہ میرے خدا اگر میں پیدل سٹاپ کی طرف جا رہی ہوتی تو کیا سوچنے لگی پتہ نہیں کیوں وہ اسے بار بار بولنے پر اکسا رہا تھا میں سوچ رہی ہوں آپ خاص سے خود پسند ہیں اب مجھے واقعی چونکنا چاہیے کہ آپ نے اتنا درست اندازہ کس طرح لگایا مجھے خود پسند لوگ پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں پریشان مت ہو ہمارا یہ ساتھ زندگی بھر کا تھوڑی ہی ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ کی منزل آ جائے گی پھر جس طرح کے لوگ پسند ہیں ان کے پاس چلی جائیے گا مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا مجھے کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں یہ بھی کوئی ایسی بڑی پرابلم نہیں ہے جس طرح کے بندے سے شادی ہو جائے خود کو یقین دلا لینا مجھے ایسا ہی پسند ہے قسم سے زندگی بہت اچھی گزرے گی آپ کی شادی ہو گئی بے تکلفی سے اگلا سوال ہوا اس نے گوری کی جانب دیکھا آنکھوں میں جواب پانے کی کتنی بیچینی تھی آپ کو کس طرح کا جواب خوش کر سکتا ہے جی کیا مطلب مطلب یہ کہ تھوڑا سا ساتھ ہے ہمارا میں چاہتا ہوں یہ سفر آپ کے لیے بہت اچھا بلکہ یادگار رہے اس لیے وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اچھی لگے آپ میرے لیے اجنبی ہیں مجھے آپ کی زندگی سے کیا مطلب وہ باہر دیکھنے لگی کاش یہ بات آپ سوال کرنے سے پہلے سوچ لیتی ویسے میری شادی ابھی نہیں ہوئی ایک اور خوش خبری منگنی بھی نہیں ہوئی یعنی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اس نے راز پا لینے والے جوز سے پوچھا کیا مطلب یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا وہ ہز کر مگر حیرت کے ساتھ بولا جب ہی تو آپ منگنی نہ ہونے پر خوش ہیں اوف وہ گہرا سانس کیج کر رہ گیا سمجھا نہیں یہ لڑکی اس کی بات سمجھ کر بھی انجان بنی ہے یا واقعی ہی نہیں جان سکی ادھر ادھر مولنے آگے کہاں جا رہی ہیں ایک جگہ اسے ٹوکنا پڑا ادھر سے گاڑی آپ کے راستے پر ڈال دوں گا سنیے اب گوری کی آواز دھیمی اور کسی اندیشے سے لرستی ہوئی تھی سنائیے آپ واقعی پولیس آفیسر ہیں تو آپ کے خیال میں کونسٹیبل نے اپنے افسر کی یونیفارم پہن لی ہے نہیں میرا مطلب ہے آج کل چوٹ ڈاکو بھی تو وردی کا استعمال کرنے لگے ہیں یہ بات آپ کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی میں کیا کروں میری اکل گھاس چڑنے گئی تھی خود پر شدید گصہ آ رہا تھا دل الگ تیس تیس دھڑک کر پریشان کرنے لگا تھا میں تو آپ کو بہت بہادر لڑکی سمجھا تھا آپ تو بڑی بزدن نکلی وہ اس پر ہسا تھا اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بہادر ہونا عورت کے لیے کوئی خوبی والی بات نہیں تو کیا خامی والی بات ہے میں نہیں مانتا آپ نے کبھی پویٹری پڑی ہو تو پتا چلے شائر یعنی مرد حضرات عورت کی حسن اس کی اداوں جفاؤں گرور خود پسندی کا تو ذکر کرتے ہیں یہ نہیں کہتے میری محبوبہ بڑی بہادر ہے وہ شیر کا شکار کر سکتی ہے یا کل جب میں اسے ملنے چھت پر گیا تو اس نے مجھے اٹھا کر چھت سے نیچے پٹک دیا اور اس شیر زوری کی گواہی کے لیے چاند ستارے حاضر ہیں کیونکہ رات کے پچھلے پہر یہ منظر چاند تارک نے دیکھا تھا یا پھر اس نازو کلی نے جو باد سبا کی منتظر تھی ارے واہ واہ اس نے کھل کر ہسنے کے ساتھ داد بھی پھر بولا آپ شائری پڑھتی ہیں جی ہاں اردو لیٹریچر میرا سبجیکٹ ہے اور محترم آفیسر صاحب اس یونی فارم کے کچھ عداب بھی ہیں جو آپ نے اس وقت پہن رکھی ہے کیا گساخی کی ہے میں نے یونی فارم کی شان میں آپ کو یوں مو پھار کرنا ہسنا چاہیے اور نہ ہی اس قدر بولنا چاہیے آپ ادھر سے موڑ لیں اور وہ جو سرک شیٹ دکھائی دے رہا ہے وہاں اتار دیں کیا وہی آپ کا نشیمن ہے نہیں وہ اسکول ہے اس کے قریب ہی میرا گھر ہے آپ مجھے اپنا گھر دکھانا نہیں چاہتی نہیں ساف چواب آیا کیوں اندر جیسے دھک بھرا تھا میری مرضی ہر دھرمی اور روچ پر تھی سرک شیٹ آ چکا تھا اس نے جیپ روک دی وہ نیچے اتری اور ایک بار پیچھے موڑے بغیر برستی بارش میں دھیرے دھیرے سنبھل سنبھل کر قتم اٹھاتی آگے بڑھ گئی جب بھیگی بلی بنی گھر میں داخل ہوئی تو اس پر ہسنے کے مواقع تلاش کرتے رہنے والے اہل خانہ خوب ہی ہسے شکر ہے ہم تو آج نہیں گئے تھے رکشندہ نے پیر سوفے پر رکھ کر خود کو شاباش دی پتہ ہے آج مس جلیل نے انگلیش کا ٹیسٹ لیا تھا کیا ٹیسٹ ہو گیا اس کی تیاری رکشی پچھلے ہفتے سے کر رہی تھی خیال تھا سب سے زیادہ نمبر اسی کے آئیں گے ہاں ہو گیا گوری نے اتمنان سے جھوٹ بولا مس نے میرا پوچھا ہوگا لہجے میں یقین تھا نہیں وہ گیلی چادر اتار کر بڑے مزے سے بولی کیوں کمرہ خراب کر رہی ہو دیکھتی نہیں پانی کس طرح ٹپک رہا ہے جاؤ جا کر کپڑے بدلو بڑی ممانی ناغواری سے گویا ہوئی کپڑے بدلو پھر ہمارے لئے پکوڑے بناو اتنا بیارا موسم ہے ہم سب کب سے پکوڑے کھانے کو ترس رہے ہیں یہ انام کہہ رہا تھا وہی انام جس نے اسے صبح ڈراب کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ کچھ بھی کہے بغیر فائل اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور یہ تو سب کو پتا تھا جواب دیا ہے یا نہیں کام تو اسے کرنا ہے گوری نے کپڑے بدلے اتنی سردی میں نہائی پھر یونیفرم دھویا اور ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ باتھروم سے برامد ہوئی تو سادیا کو منتظر پایا کتنی مرتبہ آ چکی ہوں تمہارے کمرے میں ادھر سب پکوڑوں کے منتظر بیٹھے ہیں اور ادھر گسلے شاہی ہی ختم نہیں ہو رہا اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور پھر سادیا کو نظر انداز کر کے باہر آ گئی رکھ کچن کی طرف تھا موسم تو پہلے ہی سر تھا اور اس پر بارش سونے پر سہاگہ والا کام تھی گوری کے پاس ایک ہی سویٹر تھا جو وہ پچھلے چار سالوں سے استعمال کر رہی تھی یہ سویٹر بڑے مامو نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لئے انگلینڈ سے بھیجا تھا تب اس کا رنگ اور چمت کافی خوبصورت تھی اتنی کہ چھوٹی مامانی سے دیکھ کر للچا گئی تھی مگر گزرے وقت نے رنگت چمک اور گرمائش میں بہت فرق ڈال دیا تھا اور گوری کو سردی سخت بری لگنے لگی تھی بڑا ہی منحوس موسم ہوتا ہے یہ آلو پیاز ہری مرچ کارٹی پالک موجود نہیں تھی نہ ہی پودینہ اس نے سوچا اچھا ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا جو پیاز بھی موجود نہ ہوتی بیسن میں نمک مرچ مسالے ملائے اور پھر پکوڑے کڑاہی میں ڈالے پہلی مرتبہ سے پانچ پکوڑے حالانکہ کڑاہی خاصی بھڑی تھی یہ پانچ پکوڑے نکال کر ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ڈالے اور جا کر اپنے کمرے میں رکھائے واپس آ کر بیسن میں دو چمچ اچھی طرح بھر کر نمک اور اتنی ہی مرچ ڈال کر پکوڑے بنانے لگی اور اپ کے کڑاہی بھر کر ڈالے تھے آج بھی خاصی تیز کر دی یوں وہ منٹوں میں چلنے لگے کام نے وقت زیادہ نہیں لیا بنا کر ڈش میں ڈالے اور جا کر سب کے درمیان میز پر پٹھک دیئے آہا کیا پیاری خوشبو ہے انام میکزین چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا باقی سب بھی قریب ہو گئے چٹنی نہیں بنائی سادیا نے موہ بنایا اگر بنائی ہوتی تو یہاں نظر آ جاتی وہ اتنا کہہ کے اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئی کتنی گالیاں پڑی پکوڑوں کے انتظار میں کب سے بیٹھنے والوں نے اسے کس قدر گوصہ کچھ خبر نہیں ہو سکی اس نے تو اپنے کمرے میں آ کر مزے دار پکوڑے کھائے اور کتاب لے کر بستر میں بیٹھ گئی دو گھنٹے بعد جب رات کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں دوبارہ ادھر حاضر ہوئی تب تک سب کا گصہ اتنا ہی اروج لیے ہوئے تھا جتنا کہ پہلا پکوڑا کھاتے ہوئے آیا تھا سب ہی نے دیکھتے ہی چڑھائی کر دی میں کولی سے تھکی ہوئی تھی اس لئے گصہ آ گیا انداز میں اتمنان قابل دیت تھا گصہ آ گیا کیا نواب کی بچی حل چلا کر آئی تھی مامانی دھار رہی تھی انام نے مجھے نہ پک کیا نہ ڈروپ موسم اتنا خراب تھا مشکلوں سے واپس آئی آتے ہی پکوڑوں کی فرمائش میرا تو جی چاہ رہا تھا نمک کی وجہ جمال گھوٹا ملا دوں حد ہوتی ہے دھٹائی کی مجھائش اور مندہ ہونے کے مزید حال دل بیان ہوا تھا جی چاہتا ہے خال کھینچ لوں اس کی بڑی ممانی دانت پیس رہی تھی چھوٹی والی ان کی نسبت تھوڑی تحمل والی تھی یوں بھی انام بڑی ممانی کا بیٹا تھا پکوڑوں کی فرمائش اس نے کی تھی چھوٹی کو کیا پڑی ہے جو بول کر بلیڈ پیشر برہاتی میں اممہ سے شکایت کروں گی بڑی ممانی کو گوری کے ساتھ چھوٹی ممانی پر بھی گصہ آ رہا تھا جو ٹی وی کے جانب متوجہ تھی امی اسے میرے حوالے کر دیں دو دن میں سیدھا کر دوں گا انام فون فون کر رہا تھا ارے پکوڑے تو خود بنا نہیں سکتے اٹھ کر پانی پینا محال ہے اور سیدھے کرو گے ویسے بھی اب میری پہنچ دور دور تک ہے اچانک پولیس آفیسر یاد آ گیا کیا مطلب اس بات سے اس انداز نے اسے چنکا دیا تھا ارے کوئی گیر قانونی کاموں میں ملوث گروہ تو نہیں تمہاری پشت پر ممانی کافی ڈر فوق بھی تھی یوں ہی سمجھ لیں بات آپ نے بڑی جلدی سمجھی ہے بس ایک لفظ زائد استعمال کیا ہے اشارہ گیر کی طرف تھا کونسا لفظ ممانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ خلی تھی بوجھیں میں تو شام کے خانے کی تیاری کرنے لگی ہوں فالتو باتوں کے لئے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس وہ دل ہی دل میں ہستی ہوئی نانی کے کمرے میں چلی آئی تم کب آئی گوری نانی میں یہ پوچھنے آئی تھی کیا آپ نے میرے لئے سوٹ منگوا لیا ہے لو بھلا لڑکی دماغ تو درست ہے نا تمہارا سارا دن بارش برستی رہی ایسے میں کون اکل کا اندھا تمہارے لئے سوٹ خریدنے جاتا مینہ بزار میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں نا دم کیوں نہیں کر رہا ہے آج آئے گا جو جا کر کھانا پکاؤ اور سنو میرے لئے یخنی بنا دینا آج سردی بہت ہے جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے وہ خموشی سے پلٹ آئی پہلے ان کے لئے یخنی چھولے پر رکھی پھر سوچا آج کیا پکایا جائے مطر اسے بہت اچھے لگتے تھے سادیا اور ساکی پسند نہیں کرتے تھے چھوٹی ممانی کو بھی پسند نہیں تھے اس لئے جب مطر پکتے تو ساتھ میں ایک اور ہنڈیا بھی تیار کرنا پڑتی تھی آج مطر کیمہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا مگر ساتھ میں ایک اور سالین بنانے کا بلکل موڈ نہیں تھا یہی سوچا کسی کو بتائے بغیر خموشی سے بنا لیتی ہوں جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے یا بنا لے اپنی مرضی کا کندے جھٹکے آنکھیں سکیٹ کر ان سب سے بیزاری کا اظہار کیا اپنی طرف سے انہیں جہنم میں بھیجا اور کیمہ کے لیے مسالہ تیار کرنے لگی کیا بنا رہی ہو جب وہ کیمہ بھون رہی تھی سادیا اپنے لیے چائے بنانے کچن میں آگئی کیمہ اس نے مختصر جواب دیا اچھا سا بنانا تم نے جو پکوڑے بنائے تھے انہوں نے سب کو بہت مایوس کیا ہے تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کتنے بیسن میں کتنا نمک ڈالنا چاہیے سادیا اس کی کلاس لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی جواب میں وہ خاموش اور اس طرح مطمئن دکھائی دی جیسے سادیا اسے نہیں کسی اور کو شرمندہ کر رہی ہے وہ چائے بنا کر گئی تب اس نے فریز سے مٹر کی تھیلی نکالی روٹی پکائی اس نے لاؤنج میں آ کر سب کو کھانا تیار ہونے کی طلاع دی بیٹا ٹیبل پر لگا دو ہم آ رہے ہیں مامو نے بڑے پیار سے ایک اور کام بتا دیا مامو میں تو امہ کو یخنی دینے جا رہی ہوں ساتھ میں شاید وہ کچھ اور پھی لینا چاہیں سادیا سے کہیں وہ لگا لے گی وہ کسی کے کچھ سنے بغیر واپس ہوئی کچن میں آ کر اپنا خانہ نکالا امہ کے لیے یخنی کا پیالہ لیا اور مزید کسی تخیر کے بغیر یہاں سے نکل آئی ایک تو مٹر کیمہ بنا بہت اچھا تھا دوسرے یہ خیال کہ کھانے کی ٹیبل پر کئی لوگ برے برے مو بنا رہے ہوں گے کھانے کا لفت دوبالہ ہو رہا تھا انام مجھ سے سکت ناراض ہوگا ممکن ہے صبح کالیش لے کر نہ آ جائے چلو اچھا ہے بڑی امہ سے مزید سو روپیہ مل جائے گا اوہ وہ آج کا سو روپیہ میں تو اسے بھول ہی گئی تھی آج تو موسم بہت خراب رہا کل کالیش سے واپس آ کر وسائی کو روک لوں گی اس سے کہوں گی کہ میرے ساتھ بزار چلو پھر اپنے گھر جانا ہاں یہی ٹھیک ہے ورنہ اس کے گھر کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بزار جانے کو کہاں تیار ہوگی سو روپے کی جوتی لیتے بھلا عزت نہ گھٹ جائے گی ان عزتواروں کی چلو شکر ہے مینا بزار کی وجہ سے میرا نیا سوٹ تو بن رہا ہے ورنہ ہر جگہ یہ نیلا سوٹ ہی پہن رہی تھی جیسے نیلا رنگ میری ذات کا حصہ ہو اگر یہ نام نے مجھے صبح لے جانے سے انکار کر دیا مشکل تو ہوگی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر کیچر اور جگہ جگہ پانی کھڑے ہوتا ہے میرے یونیفورم پر چھینٹے پڑ گئیں تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا غریب ہونا بھی ایک عذاب ہے تھوڑے پیسے ملیں تو پرائز بانڈ خرید لوں ہو سکتا ہے نکل ہی آئے اور کیوں نہ نکلے گا بھلا میں ہر روز پہلے ہی نام کے لیے دعا کروں گی پیسے تو ہیں میرے پاس یہ سو روپے کا اگر بانڈ لے لیا جائے تو کیسا رہے گا بلکہ پھر جوتے رہ جائیں گے چلو بانڈ کے لیے اللہ اور رکم دے گا اور اس کے جوتے ہی سہی پھر مسئلہ جیسے حل ہو گیا اور وہ کتاب کھول کر بیٹھ گئی اس روز کولی سے لوٹی ہی تھی کہ نانی نے اپنے کمرے میں بلا کیا ہے اممہ ابھی تو میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے کونسا کام یاد آ گیا کام کی بچی نکمی نکھٹو لڑکی میں نے تجھے کسی کام سے نہیں بلوایا یہ سوٹ دینے کے لیے بلایا ہے آ گیا ہے سلکر اور یہ تیرا نیلا والا بھی جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آیا ہے کوئی داگ دبا نہیں لگا اس پر کہاں ہے نیا سوٹ اسے دیکھنے کی جلدی تھی انہیں کالا شاپور اس کی طرف بڑھا دیا بے سبری سے لفافہ کھولا اور ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہلکے گلابی رنگ کا وہ سوٹ جس کا کپڑا اس کے رنگ سے بھی ہلکا اور کم قیمت تھا ایسا کپڑا تو وسائی کے لیے ہی نہیں لیتی ہو امہ سوٹ ہاتھ میں پکڑے ایک صدمے کی اسی کیفیت میں کھڑی تھی کیا ہوا پسند نہیں آیا اب میرے پاس تو اتنے ہی فالتو پیسے تھے بنا دیا تمہیں نیا سوٹ سبر شکر کر کے پہن لو اور ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کو یہ بھی میسر نہیں بچی جن کے سر پر والدین کا سایا نہ ہو وہ تو راستے کی دھول بن جاتے ہیں تم تو خوش نصیب ہو کہ گھر کی چھت تمہیں میسر ہے تم اپنوں کے درمیان رہ رہی ہو نانی امہ میری ماں آپ کی بیٹی تھی آپ کو مجھ سے نہیں ان سے محبت ہوگی اسی محبت کا خیال کر کے میرا حساس کر لیں کیا کروں تمہارے لیے کام بگاڑنے میں تم ماہر ڈھیٹ اول درجے کی اب ہر کوئی تو تمہاری شکایت کرتا ہے کہاں کہاں ڈھال بنو تمہارے لیے اور تمہارے لیے بول کر میں ان سب میں بری بنتی ہوں آخر میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے اور چاہتی ہوں میرا آخری وقت عزت کے ساتھ گزرے اور تم گوری مجھے تم سے اتنی سی بھی امید نہیں کہ تم کبھی میرا خیال رکھو گی تم ہو تو میری بیٹی کی بیٹی مگر پوری کی پوری اپنی دھدیال پر پڑی ہو نہ رنگت میں نہ سورہ سیرت میں کچھ بھی تو ہم سے نہیں لیا وہ سوٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں آگئی لو میں خوامخہ بار بار یہ سوچتی تھی کہ میری جوتی صرف سو روپے کی آئے گی اس سوٹ کے مقابلے میں یہ تو خاصی قیمت ہو گئی ہے کمرے میں آ کر سوٹ بستر پر بچھا کر جائزہ لیا اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گئی اور کچھ ہی دیر بعد جیسے مطمئن ہو کر اس بات میں ہلا دیا اور پھر مینا بزار والے دن وہ یہی سوٹ پہن کر انتہائی مطمئن اور بینیاز تھی لڑکیوں نے کن نظروں سے دیکھا اور کیا کیا باتیں بنائیں اس نے جیسے کان بند کر دیئے تھے یا پھر یہ لوگ اسے اپنے قابل لگتے ہی نہیں تھے کہ ان کی باتوں کو توجہ سے سننے کی زہمت کرسکے گوری اتنا قیمتی سوٹ اور جوتے تو پہنے ہیں کلائی میں چوریاں بھی نہیں ڈال لیتی یہ سائمہ تھی اس کی کلاس کی خاصی امیر اور مگرور لڑکی اور آس پاس کھڑی ساری لڑکیاں ہنس پڑی تھی میرے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے بلاکا اتمنان اے رکشی خود تو بڑے خوبصورت کپڑے بنوائے ہیں اپنی کزن کو بھی لے دیتی میں نے کون سا خود خریدے ہیں میری ماما نے دلوائے ہیں رکشی کسی لڑکی کی بات کے جوابیں کندے جھٹک کر کہہ رہی تھی رکشی تمہارے اس پروپوزل کا کیا بنا پتہ نہیں میں نے دلچسپی نہیں لی رکشی کا انداز وہی تھا آج کل رکشی اور سادیہ کے کئی رشتے آ رہے تھے ابھی کسی کی بات فائنل نہیں ہوئی تھی مہمانوں کے خاطر توازہ کی وجہ سے گھر کا بجٹ بھی خراب ہو رہا تھا اور گوری کا کام بھی خاصا بھڑ گیا تھا اس نے کبھی آنے والے مہمانوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی بس کچن کا کام نبٹاتی اور اپنے کمرے میں واپس آ جاتی ان کے آنے والے رشتوں نے امہ کو کسی سوچ پر مجبور کر دیا تھا لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں انہیں اپنے اپنے گھر جانا ہے اور گوری اس کا کیا بنے گا برسو پہلے صفیہ کے بیٹے کے ساتھ نسبت تیج کی تھی تب گوری کی ماں بھی حیات تھی اور تین سالہ بچی کو بار پر لپٹا کر پیار بھی کرتی تھی صفیہ کا بیٹا تھا ہی ایسا خوبصورت کی ہر دیکھنے والا کہتا گوری کا نصیب جو ایسا چاند مقدر میں لکھا گیا ہے پھر صفیہ کی بہن جو میری بھاوش تھی اپنے گھر بس نہ سکی کہنے والے کہتے ہیں میرے بھائی کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ تھا اللہ جانے اچھا تھا یا برا ہم تو اپنے ہی بھائی کے حق پر کہیں گے جس روز طلاق ہوئی اس کے بعد صفیہ پلٹ کر ادھر نہیں آئی یہ بھی نہ سوچا کہ یہاں اس کے بیٹے کے نام پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اممہ نے فیصلہ کر لیا دونوں بیٹے سعید اور انور آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں وہ صفیہ سے رابطہ کریں آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں اب یہی عمر ہے جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں اور ہم اسے سنان کے نام پر باندے رکھیں تو اچھا نہیں ہوگا اتنے برسو بعد حسنہ اپا کے بیٹے سعید کا فون آیا تھا اور بہت سے پرانی یادیں بیدار ہوئی تھیں بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ایک بار پھر زخموں کے موہ کھل گئے تھے اپنی بچی گوھر کے بات کر رہے ہیں یاد دلا رہے ہیں کہ بہت عرصے پہلے ہم نے سنان کے ساتھ اس کی بات پکی کی تھی اور گوری کو اپنا بنا لیا تھا کتنے بے ہز کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں بھول ہی گئے ان کے مامو امجد نے میری پھول سی بہن زہدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس سے پہلے ہمارے خاندان میں کبھی کسی بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی زہدہ امجد کی برائی کا شکار ہوئی ہر ستم اس نے صاحب پھر جب اس نے طلاق کا داگ اس کی پیشانی پر لگا کر واپس میکے کی دہلیز پر بھیج دیا تو کسور واس زہدہ ٹھہرائی گئی ہمارے اپنے ہی خاندان نے یہ کہا بیٹھی رہتی یہ دھبا لگا کر واپس نہ آتی مگر کیسے بیٹھی رہتی جب اس نیچ انسان نے طلاق دے دی تو پھر کس قانون کے تحت وہاں ٹھہرتی پیاری زہدہ کی روتی سے سکتی زندگی میری آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم گوری کو ڈولی لینے کب آ رہی ہو گوری کی ڈولی آہ میری بہن زہدہ بھی دھولن بنی تھی اور بڑے ارمان لے کر میں کیسے سسرال گئی تھی پھر ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا بدلے کا یہی وقت ہے کتنے سال انہوں نے زہدہ مرہومہ کے لیے روتے بلکتے گزار دیئے تھے بار بار یہی سوچا کرتی کاش زہدہ میں تیرا بدلہ ان لوگوں سے لے سکتی کمال ہے میری سمجھ میں پہلے کیوں نہیں آئی جیسے ان لوگوں نے ہمیں تر پایا اسی طرح ہم بھی انہیں تر پا سکتے ہیں جس طرح بے قصور زہدہ کو طلاق ہوئی اس طرح گوری بھی طلاق لے کر واپس جائے گی اور ان کے فخر و گرور سے تنے سر جھک جائیں گے جب فون آیا تھا کتنا غصہ سوار ہوا تھا مگر اب وہ بڑی خوش اور پر جوش تھی مگر پتہ نہیں یہ خوشی کس طرح کی تھی سرباری ہو رہا تھا اور طبیعت گری گری سی لگ رہی تھی ایک گھنٹے بعد سنان گھر آیا اکسہ اپنی کسی دوست کی طرف گئی تھی جواد نے نیا نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا اسے ویسے بھی کافی دیر ہو جائے کرتی تھی سنان گھر آیا تو انہوں نے فوراں اپنے کمرے میں آنے کو کہا ٹھہرے امی یونی فرم کی کیسے ازاد ہو جانے دیں پھر حاضر ہوتا ہوں اچھا جلدی کرو میں جواد اور اکسہ کے آنے سے پہلے تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں باز زہدہ خالہ کی بےابو غیا زندگی سے شروع کی امی آج آپ یہ بات کیوں دوہر آ رہی ہیں جانتی تو ہیں مجھے زہدہ خالہ سے کتنا پیار تھا جب جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں دل کی عجیب حالت ہونے لگتی ہے ان کی بے بسی بہت افسردہ کر دیتی ہے مجھے سی بے بسی پر افسردہ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم سب بھی ان لوگوں کے سامنے زہدہ کی طرح مجبور بے قس ہیں ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ حکم کریں امی میں تو ان لوگوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں بز یہی بات وہ سنان کے موں سے سننا چاہتی تھی اسے جوش میں لانے کے لیے ہی برسو پرانی بات چھیڑی تھی اب ساری بات بتا دی امی یہ کسی طرح مناسب نہیں وہ سن کر ہچکچا گیا کیوں مناسب نہیں جواب تپا گیا دیکھئے نا اس سے تو میری زندگی متاثر ہو گئی میں ایک ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ کس طرح وقت گزاروں گا میاں بیوی تو ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں اس نے نفی میں سر ہلا دیا تم نے ماں کو پتھر دل سمجھ رکھا ہے وہ بیٹے کو پرباد ہونے دے کی بھلا یہ شادی تو بس انتقام لینے کے لیے کردار ہی ہوگا پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دھولن لاؤں گی وہ ایک گھنٹے تک اسے سمجھاتی رہی بار بار زہدہ کا ذکر کرتی رہی اور آخر قائل کر لیا رات کے نو بچ رہے تھے جب انہوں نے حسنہ بیگم کے ہاں فون کیا اور بتایا میں اور میرا بیٹا جواد کل آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں ان کے انداز میں کسی قسم کی نرازگی نہیں تھی حسنہ بیگم مطمئن ہو گئی اور سکون کا سانس لیا چلو گوری کا بوش تو سر سے ہٹا صفیہ کا میاں اچھی پوسٹ پر تھا تلیم یافتہ فیملی میں بیاہی گئی تھی صفیہ کا بیٹا بھی پڑا لکھا اور اچھی ملازمت میں ہوگا چلو ملازمت زیادہ اچھی بھی نہیں تو خیر ہے کون سے گوری نے تخت پر بیٹھ کر راج کیا ہے ڈانٹ ڈپک سن کر جھوٹا موٹا پہن کر اور بچا کچا خوا کر جینے کی عادی ہے وہ جیسا بھی ہوا بڑے آرام سے گزارہ کر لے گی اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جہاں بیاہی جائے گی پھر سب مرنا جینا وہی ہوگا انہوں نے گوری کو بلایا اور اسے بتایا اس کا رشتہ بر سو پہلے تیہ ہو چکا ہے اب وہ لوگ کل ہماری طرف آ رہے ہیں تم ذرا اچھے سے کپڑے پہن لینا اور سنو مجھ سے پیسے لے کر چائے کے ساتھ کچھ چیزیں منگوا لینا لوگ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اور امہ کی خاطر کر رہی ہیں تو گویا میں اتنی بھی بے حیثیت نہیں میرے مہمانوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے یا پھر مہمان ہی اتنی پور اثر پرسنیلٹی کے مالک ہیں کہ ان کی وجہ سے میری بھی عزت بن گئی ہے یقینا یہی بات ہے ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا شکریہ بہت شکریہ آنے والے مہمانوں تم یقینا میرے لئے نجات دہنڈہ بن کر آ رہے ہو میں دیدہ دل فرش راک کیے تمہاری منتظر ہوں وہ بہت خوش اور مصور تھی اب تک سمجھے بیٹی تھی یہ گھر ایک پنجرہ ہے اور وہ اس میں قید بے بس پنچی ہے پنجرے کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا اس کی قید تا زندگی ہے مگر اب پتہ چلا وہ ازادی ہی چاہتی ہے پنجرے کا دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی دیر باقی ہے رشتہ تو تیہ ہے اب تو یقینا وہ شادی کی تاریخ لینے ہی آ رہے ہوں گے اتنے سالوں کے بعد گوری کے سسرال والوں کی نین کیسے ٹوٹ گئی ضرور لڑکا نکمہ نہ لائک نکلا ہوگا انہوں نے سوچا چلو بچپن کی مانگ تم حفوظ ہے اب پٹری میں سے اسے ہی نکالیں اور نکمہ لڑکے کا بوس سر سے اتاریں سادی آنے والے مہمانوں کی نویت جانتے ہی جل گئی تھی گوری یہاں بھی نمبر لے گئی خاندان کی تمام لڑکیوں سے پہلے اس کا رشتہ تیہ ہوا ہے اور اب شادی بھی سب سے پہلے ہو رہی ہے ہو نہ ہو سسرال والے آئیں گے تو دیکھیں گے بہو بیغم میں رنگ کے علاوہ اور خوبی نہیں جل جل کر وہ اپنی ساملی رنگت سے آ کر رہی تھی اور اب جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو وہ اسے نیچہ دکھانے کو مسلسل اس کے ہونے والے دولہ اور سسرال والوں کا مزاق اڑا رہی تھی گوری کے چہرے پر وہی جامت کیفیت تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ ان لوگوں کی آمد پر خوش ہے یا نہ خوش اور سادیہ کی باتیں اسے گھسہ دلا رہی ہیں پریشان کری ہیں یا وہ کوئی اثر ہی نہیں لے رہی اور سادیہ اس کے لیے یوں نظر آنے پر آگ بگولہ ہو کر بولتی چلی جا رہی تھی کل جب وہ لوگ آئیں گے تو انہیں بھی نمک بھرے پکوڑے کھلانا تاکہ تمہارا صبح پر ان پر ظاہر ہو انعام نے چوٹ کی وہ دل ہی دل میں ہس پڑی ارے موٹو وہ تو صرف تمہارے لیے تھے اور تم جیسوں کے لیے بظاہر وہ میکزین لے کر بیٹھ گئی وہ جو میری کلاس میں سائمہ پڑتی ہے ارے وہی جو بہت امیر ہے اور جیولیری بہت خوبصورت پہن کر آتی ہے رکشی سادیہ کو بتانے لگی ہاں کیا ہوا اسے کچھ نہیں اسے کیا ہونا ہے بتا رہی تھی آج کل اس کے تو سمارٹ سے کزن شادی کے قابل ہو گئے ہیں رکشی نے ہس کر شاید سائمہ ہی کے لفظوں میں بتایا اچھا پھر اب کے سادیہ کو دلچسپی پیدا ہوئی بڑے والے میں تو سائمہ خود انٹرسٹڈ ہے دونے کی تصویریں لائی تھی بڑا والا بہت اچھا پرسنیلٹی کا مالک ہے اے ایس پی ہے اور بہت سجتی ہے اس پر وردی چھوٹا بھی اچھا خاصا ہے اور چہرے سے ذرا شوک سا لگتا ہے سائمہ کہہ رہی تھی ہے بھی شوک و شنگ اس کی بیوی کی تو ساری زندگی ہستے ہستے ہی گزر جائے گی اچھا یہ سب تو مجھے کیوں بتا رہی ہو ایسے ہی گوری کے رشتے کی بات ہو رہی تھی مجھے سائمہ یاد آئی ویسے سادیا یہ سائمہ عام سی صورت کی لڑکی ہے قد بھی خاصا چھوٹا ہے مگر خود پر محنت بہت کرتی ہے اور اس کی محنت ضائع بھی نہیں جاتی کافی چمکتے دھمکتے دکھائی دیتی ہے کالیج میں ارے چھوڑو اتنی قیمتی جیوری بیگ اور امپورٹنٹ جوتے ہم پہن لیں تو اس سے زیادہ چمکتے دھمکتے دکھائی دے سادیا ایک بار رکشی کے ساتھ کالیج گئی تھی اور سائمہ کو دیکھ چکی تھی یوں بھی کسی کی طریف و برداشت نہیں کر سکتی تھی سائمہ وہ لڑکی ہے جو گوری پر آتے جاتے اکثر چھوٹ کر جاتی اس کے پرانے یونیفارم جوتے اور فائل سب ہی کا مزاک اڑاتی اور شاید اپنے چھوٹے قد اور عام سے رنگ اور روپ کی وجہ سے وہ اونچی لمبی سفید رنگت والی گوری سے حسد بھی کرتی تھی وہ کلائی میں ایک کیسے خوبصورت مہنگے برسلٹ ڈال کر آتی چوڑیاں بھی بہت نازک اور نفیس پہنتی مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا تمہاری کلائی میں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے جبکہ گوری کی عام سی سیاہ چوڑیاں کتنی شہرت رکھتی تھی گوری صبح کالیج نہیں گئی وسائی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی سچ تو یہ ہے اس گھر میں صفائی بس سامنے سامنے سے ہی ہوا کرتی تھی وسائی کام چور تھوڑا کپڑا مارا تھوڑی جھاڑو لگائی اور کام ختم آج گوری نے دھیروں کے حساب سے کورا کرکٹ نکالا گھر میں مامانیاں تھی دونوں مامانیاں اسے یوں کام میں جتے دیکھ ہستی رہی اور تنس کرتی رہی کہ سسرال کی آمد پر لڑکی کس قدر خوش ہے ارے کبھی ہمارے کہنے پر تو یوں کام نہیں کیا وہ سنی انسنی کیے لگی رہی اپنے کام میں شام کو وہی کئی بار کا پہنا ہوا نیلا جوڑا نکال کر استری کیا اور دل کو سمجھایا کئی بار کا پہنا ہوا ہے تو کیا ہوا دیکھنے میں تو نیا ہی لگتا ہے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے شادی کے بعد میرے پاس رنگ برنگیں خوبصورت قیمتی کپڑوں کا دھیر ہوگا سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک بڑیا اور قیمتی تب میں یہاں آتے ہوئے خوب تیار ہو کر آیا کروں گی اور زیادہ نہیں ٹھہروں گی بس تھوڑی دیر بیٹھے پھر کہیں سیر پر نکل گئے کئی سال ہو گئے میں تو کبھی سیر پر بھی نہیں گئی اپنا شہر بھی نہیں دیکھا چلو خیر کوئی بات نہیں اب تو تھوڑے دنوں کی بات ہے وہ آج خود سے بہت باتیں کر رہی تھی بار بار کچن کا چکر لگا کر تسلیہ کرتی کہ جو پیٹیز کیک اور کباب اس نے چھپا کر رکھے ہیں وہ ساکیب وغیرہ نے نکال تو نہیں لیے ہر بار اتنے انان ہوتا کہ جن کے تو پڑے ہیں وہ لوگ دیئے ہوئے وقت پر آ گئے تھے نئے موڈل کی اچھی کاری تھی اور خود بھی خاتون لڑکی اور لڑکا اچھے لباس اور عداب سے آشنا دکھائی دیتے تھے انہیں دیکھ کر سادیا وغیرہ کو شدید میوسی ہوئی ان کا خیال تھا کہ رکشے میں بیٹھ کر آئیں گے اور ہوں گے بس سادہ سے میڈل کلاس کے شو باس سے لوگ جیسا کہ لڑکے کا رشتہ لے کر جانے والے سب ہوتے ہیں اما صفیہ سے بہت محبت سے ملی وہ بھی اچھے طریقے سے ان کی خیریت پوچھتی رہی دونوں ممانیاں بھی ان کی امارت کے بارے میں جان کر کچھ گم سمسی بیٹھی تھی وہ ملی تو انہیں بھی اخلاق نبھانے کو جاگنا پڑا اور چستی سے بیٹھنا پڑا لڑکی کا نام اکسا تھا وہ کافی موڈرن دکھائی دیتی تھی رنگ بہت صاف تو نہیں مگر پیاری لگ رہی تھی کہ کپڑے بہت اچھے سٹائلیس سلے تھے اور بالوں کی کٹنگ بھی اپنے چہرے کے حساب سے کروا رکھی تھی لڑکا جس کا نام جواد تھا خاصا ہینڈسم اور تیز ترار دکھائی دیتا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ پہلی نظر میں رکشی رضیہ وغیرہ کو بھاگ گیا تھا گوری کا ہونے والا دیور ہے یقیناً بڑا بھائی بھی ایسا ہی ہوگا واہ کیا نصیب ہے گوری کے سب ہی جل گئیں اور یہ بھی سوچا چھوٹے بھائی کے ساتھ ہمارا نصیب بھی جڑ سکتا ہے اور اسی خیال نے سب کو اخلاق نہیں بھانے پر مجبور کر دیا وہ نہ صرف یہاں مجبور ہیں بلکہ ہنس ہنس کر ان مہمانوں کے سب باتیں کرتی رہیں کچھ دیر بعد نیلے سوٹ میں ملبوس گوری چائے لے کر آئی اور بڑے اعتماد اور دیمی مسکراہت کے ساتھ ان کو سلام کیا اس کا اعتماد اور مسکرا کر ان سب کو دیکھنا ایک لمحے کے لیے صفیہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا یہ لڑکی تو بہت باعتماد دکھائی دیتی ہے کیا میرے روپے آ سکے گی مگر دوسرے ہی لمحے وہ کہاول یاد آگئی دولن وہی جو پیا من بھائی جس کی بیک پر شہر نہ ہو وہ تو لکھ سے ککھ ہوتی ہے اور یہ لڑکی تو مضبوط میکے بھی نہیں رکھتی اکسہ نے بھی کچھ خاص گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا وہ ماں کے منصوبے سے تو لا علم تھی مگر یہاں رشتہ نہیں چاہتی تھی اس کی اپنی کزن سائمہ سے بہت دوستی تھی اور وہ اسے ہی اپنی بھابی بنانا چاہتی تھی جواد کا انداز بہت گرم جوش اور دوستانہ تھا وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا حال احوال دریافت کیا اور بولا امی کہہ رہی تھی آپ کی نانی نے جتنی بار آپ کو فون پر تذکرہ کیا آپ کو گوری کہہ کر مخاطب کیا مگر یہ نہیں سوچا تھا کیا واقعی اتنی گوری ہوں گی نیلے رنگ پر یہ اجلا چہرہ مجھے آسمان پر چاند کا گمان ہو رہا ہے گوری ہنس پڑی اور بولی میرا نام تو گوھر ہے بس بگڑ کر گوری پڑ گیا بگڑ کر نہیں بلکہ جس نے بھی آپ کو پہلی بار اس نام سے پکارا ہوگا بہت درست پکارا ہوگا آپ کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ نام گوری ہونا چاہیے یہ کیک لیجی آپ وہ اسے باتوں میں لگا تھا اور سادیا نے چائے بنانا شروع کر دی تھی جبکہ رکشی اسے کیک پیش کر رہی تھی ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی انہی کا دذکرہ رہا اور گوری کو یوں لگا جتنی اہمیت اسے آج ملی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی وہ اس کے لیے آئے تھے اور سارا گھر اس کے آگے ان کی پرسنیلٹی کی بدولت بجھ جانے پر مجبور تھا رکشی اور سادیا اب جواد کے خواب دیکھ رہی تھی اسے اپنانے کی کوشش میں تھی اور جواد کا بڑا بھائی سنان بن مانگے ہی خدا نے مجھے دے دیا ہے واقعی اللہ بے نیاز ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں وہ ایجوکیٹڈ اور محضب یہ گوری تو ان میں جا کر بلکل گوار لگی گی سادیا دل کی جلنگ کم کرنا چاہ رہی تھی تو اور کیا یہ اس قدر ڈھیٹ اور بد تہذیب ہے وہ لوگ تو سر پکڑ کر روئیں گے خاص کر سنان مجھے تو اس پر بہت طرس آ رہا ہے اسے سنانے کو وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی یہ نہیں جانتی تھی اسے اپنی برائی کی پرواہ نہیں یہ باتیں تو بچپن سے سنتی آ رہی ہے اسے تو ان لوگوں کی تعریف خوش کر رہی ہے آخر وہ اب اس کے اپنے ہیں کل گوری سنان کے نام سے ہی پہچانی جائے گی وہ لوگ شادی کی طریق جلدی چاہ رہی ہیں صفیہ بڑا دردمند دل رکھتی ہے کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہے بچی آپ لوگوں کے زیرے کفالت رہی ہے خاصہ خرچ کر چکے ہیں آپ اس پر ہم اب جہیز وغیرہ کا مطالبہ کر کے آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے بس جلد آ کر اپنی امانت لے جائیں گے ممانی سالحہ کو ساری باتوں میں ایک ہی بات پسند آئی اور وہ بار بر بتا رہی تھی خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں گوری کا بڑا معمول لندن میں ہے میں آج ہی اس سے فون پر بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جہیز کے لیے کچھ رکم بھیج دے ویسے گوری کی ماں کا اچھا خاصہ زیور میرے پاس رکھا ہے جو ہم نے ڈالا وہ بھی اور جو سسرال سے ڈالا گیا تھا وہ بھی میرے پاس ہی ہے اب یہ سارا گوری کے کام آئے گا ایک سٹ اسے ڈال دیں گے دوسرے سے کپڑے برتن وغیرہ آئیں گے امہ خاصی مطمئن تھی اور گوری کو بھی سن کر تسلی ہو گئی تھی نانی نے اگلے روز بڑے مامو کو لندن فون کروایا اور ساری بات سامنے رکھی مگر جواب مایوس کن تھا ان کا بیٹا آج کل کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والا تھا وہ رقم نہیں دے سکتے تھے گوری نے سنا تو دل ٹوٹ گیا ہائے اب کیا ہوگا کس طرح جہیز بنے گا وہ خاموش کھڑی امہ کو دیکھ رہی تھی چلو کوئی بات نہیں انہوں نے کونسا مطالبہ کیا ہے جتنا ہم سے بند سکا دیں گے زیادہ کی امید لگا کر تو وہ بیٹھے نہیں ہے نانی خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی تھی اور گوری نے بھی اثبات میں سر ہلا دیا تھا خدا بہت مہربان ہے ان سے اچھے لوگوں میں تم جیسی بے آسرہ کا نصیب جوڑا ہے ہم لوگ کل سنان کو دیکھنے جا رہی ہیں میری فون پر صفیہ سے بات ہوئی تھی کہہ رہی تھی پولیس کی ملاد پر میں مصروفیت بہت ہے مگر آپ شام کے وقت آج آنا گھر پر ہی رہے گا کون کون جا رہا ہے امہ اس نے ازہد دلچسپی سے پوچھا میں تمہارے بڑے مامو چھوٹی ممانی کیا بڑی ممانی اور چھوٹے مامو نہیں جائیں گے نہیں اتنے لوگوں کو لے کر جانا مناسب نہیں لگتا اسی لئے تمہارے بڑے مامو کو لیا ہے اس کی بیوی نہیں جائے گی اور چونکہ چھوٹے مامو نہیں جا رہے اس لئے اس کی بیوی جا رہی ہے میرا خیال ہے شادی کی طریق بھی کل ہی رکھ دے جائے گی مگر اس کے بعد تم کالیج جانا چھوڑ دینا اور اپنے کپڑوں کی سلائی کی طرف دھیان دینا اپنی شادی کے کپڑے میں خود سی ہوں گی میری سلائی تو اتنی اچھی نہیں ہے اوہو جو عام سے کپڑے ہوں گے وہ تو سی سکتی ہو جو بٹو پر گوٹھا ٹاپا لگانے کا ہی بڑا کام ہوتا ہے کم از کم وہی کر لینا اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ لوگ صفیہ کے ہاں گئے واپسی پر بہت زیادہ مطمئن تھے بڑے مامو کہہ رہے تھے لڑکا تو ہمارے اندازوں سے بھی بڑھ کر ہے اور چھوٹی مامانی کا کہنا تھا گوری کس طرح بھی اس گھر اور اس لڑکے کے قابل نہیں وہ بہت سمجھدار باعتماد اور رکھ رکھاؤ والا لڑکا ہے گوری ہمارے خاندان کی ناک کٹوائے گی یہ سب سن کر گوری بہت خوش تھی اسے خود پر پورا یقین تھا میں ہر طرح کے محول میں خود کو ڈھال سکتی ہوں اور وہ تو میرے مہربان ہیں مجھے جو کہیں گے وہی مانوں گی دوسری طرف چھوٹی مامانی کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اگر گوری کی جگہ رکشین کے ہاں بیادی جائے تو بھلا اس میں کیا قباحت ہے بلکہ یہ تو ان لوگوں کا پر احسان ہوگا کہ ہم اس پھور لڑکی کے بجائے سلیکہ من خوبصورت خوبصیرت لڑکی ان کے بیٹے کو دیں گے سچ تو یہ ہے سنان کی صورت ذہن پر جم گئی ہے اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکل جائے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی رات کو انہوں نے میاں سے بات کی تو وہ بولے کیا بات کرتی ہو بیگم اممہ بتا رہی ہے دو ماہ بعد یعنی مارچ کا مہینہ تیہ ہو چکا ہے آپ سے اس طریق رکھنا باقی ہے اور اس کے لئے وہ لوگ جمعے کو آ رہے ہیں اب ہم گوری کی بجائے دوسری لڑکی کی بات کر دیں یہ کسی صورت مناسب نہیں یوں بھی گوری اپنی رکشی سے زیادہ خوبصورت ہے وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ اہمیت صورت کو ہی دی جاتی ہے گوری میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے ملک صاحب مجھے لگتا ہے آپ کی نگاہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے چشمان بدلوائیں اپنا وہ بہت برا مان گئی تھی اپنی اولاد ہر ماں کو حسین تر دکھائی دیتی ہے میرے نزدیک بھی میری بیٹی شہزادیوں سے کم نہیں مگر ہمارے اس طرح کہہ دینے سے سچائی بدل نہیں سکتی یہ سچ ہے کہ گوری ہمارے گھر کی سب لڑکیوں میں اپنے قدبت اور رنگت کی وجہ سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے ہو نہ ہو پھیکا شلجم تار جیسا قد اور اس پر اکل نام کو نہیں جس گھر جائے گی وہ سر پکڑ کر اپنے نصیب کو روئیں گے چلو جو بھی ہو اب ہم صرف دعا ہی کر سکتے نہیں آپ کوشش تو کریں وہ بزید تھی شہر نے صاف انکار کر دیا مگر وہ سوچے بیٹھی تھی اب جو صفیہ بیگم آئیں گی تو ان کے سامنے گوری کی خوب برائیاں کریں گی رکشی کی بات صاف طور پر تو نہیں کر سکتی اشارہ دے دیں گی اس بات کی تو پوری کوشش ہوگی کہ تاریخ ابھی تینا ہونے پائے تاکہ انہیں کچھ مزید وقت مل جائے منصوبہ مکمل تھا صفیہ کی آمد پر اما جان کو اطلاع ذرا دیر میں دینا ہے بھابی بیگم کو کسی بہانے ادھر ادھر کر کے تنہائی میں صفیہ سے بات کرنا ہے مگر یہ گوری کی قسمت جس روز انہوں نے تاریخ رکھنے آنا تھا چھوٹی ممانی کے رشتے کا بھائی روڈ ایکسینٹ میں زخمی ہو کر ہسپیٹل پہنچ گیا اور انہیں فورا نیادت کو جانا پڑا گوری کی تاریخ تیہ ہو گئی واپسی پر سب ہی بہت خوش دکھائی دیئے کہ ادھر سے مٹھائی بہت اچھی آئی تھی اور وہ بس آہ بھر کر رہ گئی سب نے ان کی اداسی کی وجہ بھائی کی بیماری کو سمجھا اما نے گوری سے کہہ دیا تھا آپ کالی جانا چھوڑو اور جہیز بنانے میں لگو مگر وہ اب یہ سوچے بیٹھی تھی کہ تعلیم بہت ضروری ہے ان کا گھرانا سے پڑھا لکھا بلکہ اچھا خاصا اڈوانس بھی دکھائی دیتا ہے ساتھ چلنے کے لئے میرے لیے لازمی ہے کہ تعلیم مکمل کروں اب بھی پڑھتی رہوں گی شادی کے بعد بھی جاری رکھوں گی اور امتحان ضرور دوں گی شادی کی شاپنگ چھوٹی ممانی اور بڑی ممانی نے کی اس کے کپڑے سننے کے لئے پروین کی ماں کو دے دیئے گئے جس کا اسے کافی دکھ تھا لو بھلا جہیز کے اتنی قیمتی کپڑے اور سی رہی ہے پروین کی ماں وہ تو ترپائی اتنی موٹی کرتی ہے جیسے سوئی سے نہیں سوئے سے کی گئی ہو دو ہفتے کے بعد پروین کی اممہ نے سب کپڑے تیار کر کے بھیجوا دیئے گھوری بہت شوق سے اپنے کپڑے دیکھنے اممہ کے کمرے میں آئی اور کپڑے دیکھ کر دل ٹوٹ گیا بھلا اس طرح کہ کپڑے جہیز میں لکھے جاتے ہیں جب پروین کی ماں اپنی پروین کی شادی کرے گی تو اس سے کہیں اچھے قیمتی کپڑے بیٹی کو جہیز میں دیں گی ہاں یقیناً دے گی وہ اس کی ماں ہے تم یہ کیوں بھول جاتی ہو گوری کہ تم بن ماں کی بچی ہو تمہاری نانی نہ تو لمبی چوڑی جائے داد کی مالک ہے نہ ہی اس نے کوئی خزانہ دبا رکھا ہے میرے پاس جتنی رقم ہے اس میں سب خرچ پورا کرنا ہے کپڑے تمہارے ممانیوں نے بنوا کر دیئے ہیں وویلہ مت کرو جس طرح پہلے خموشی سے یہاں وقت گزارا ہے اب جو چند دن رہ گئے ہیں وہ بھی گزار لو میں ان کپڑوں کو پہنوں گی بھی نہیں بھری کے کپڑے استعمال کروں گی اس نے مو بنا کر سامنے بڑا ہرا سوٹ پرے پھینکتے ہوئے کہا جو جی میں آئے کرنا اس وقت خوش رہو تمہاری ممانیاں سن لیں گی تو برا مانیں گی اب تو اس گھر میں چند روز کی مہمان بغیر کوئی ہنگامہ کھڑا کیے گزار دو تو تمہاری مہربانی ہوگی پہلے میں نے کون سے ہنگامے کیے ہیں جب تمہارا موٹ خراب ہوتا ہے کھانا تو بالکل پھیکا پکاتی ہو یا نمک میں شریز کر دیتی ہو کبھی وقت پر نہیں پکاتی کبھی جلا دیتی ہو اب ایسی حرکتیں نہ کرنا اور سنو سو سرال میں اگر کوئی بات بری لگے تو خموشی سے سہ جانا جوابی کاروائی کے طور پر یہ سب مت کرنا جو یہاں کرتی ہو بیٹی یہ بات یاد رکھنا وہ تمہارا آخری ٹھکانا ہے اپنے مرد کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ راج تمہارے ہاتھ میں ہوگا اممہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں ہاں بیٹا وہ بہت اچھے ہیں مگر تم بڑی احمق ہو مجھے تمہاری طرف سے دھڑکا ہی لگا ہوا ہے آپ فکر نہ کریں اممہ میں اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھوں گی نہیں بیٹا وہ تمہارے سسرال کا گھر ہوگا جہاں تمہاری ساس کی حکومت ہوگی بس تم اس کی حکومت کو تسلیم کر لینا اور اس کی ہر بات مانتی رہنا تم اس گھر کی مالک تب بنو گی جب تمہارے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ تمہارے سائے میں بیٹھنے کی بجائے تمہیں اپنے سائے میں بٹھا سکیں یوں تو بہت دیر ہو جائے گی اممہ ہاں گھوری دیر تو واقعی ہو جائے گی اور ایسا صرف تمہارے ساتھ تو نہیں ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے حکومت کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے یوں سمجھو تیز دھوپ میں ننگے بھنڈے چلنا پڑتا ہے بس نگاہوں کے سامنے آنے والے وقت کی خوبصورت تصویر رکھو اگر ایسا نہیں کروگی تو راستے میں ہی تھک جاؤگی ویسے صفیہ اچھی عورت ہے میرا خیال ہے تمہارا سفر بہت آسان ہوگا اور اگر شوہر اکل والا ہو تو بھی رستے کے کانٹے بہت حد تک نکل جاتے ہیں سنان مجھے ایسا ہی لگا ہے اکل والا اور شریف یہ شریف مند بھی ایک نعمت ہوتا ہے اور یاد رکھو یہ نعمت بہت ہی کم کسی کے حصے میں آتی ہے جسے ایسا مرد مل جائے وہ بہت خوش نصیب ہوتی ہے اس کا مطلب ہے میں بہت بخت آور ہوں اما وہ بہت خوش تھی ہاں مجھے بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے تم ان کپڑوں کو دیکھ کر دل میلہ مت کرو اللہ تمہیں بہت دے گا جاؤ انہیں لے جا کر سنبھال کر رکھو اس نے بڑی فرما برداری کے ساتھ سر اس بات میں لا دیا اور کپڑے اٹھا کر چلی گئی وہ تو کولم کم کم ہی جا رہی تھی کہ شادی میں بس ایک مہینہ رہ گیا ہے رکشی سے ایک حبریں ملتی رہتی تھی وہ بتا رہی تھی آج کل سائمہ بہت اداس ہے اپنے جس کزن کو چاہتی تھی اس کا رشتہ کہیں اور تیہ ہو گیا ہے اور سائمہ اسے اپنی ممانی کی سادش قرار دیتی ہیں کہتی ہیں ممانی نے جان کر میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا ہے اسے اتنی امیدیں بانھنے کی ضرورت ہی کیا تھی گھوری نے بغیر متاثر ہوئے کہا تھا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے اب اگر سائمہ بیچاری کے دل میں اپنے کزن کے لیے نرم گوشہ تھا تو اس میں کیا برائی تھی مگر یہ لڑکوں کی مائیں بڑی بھی ظالم ہوتی ہیں بیٹیوں کے رشتے کبھی ان لڑکیوں سے نہیں کرتی جو ان کے بیٹوں کو چاہتی ہیں وہ سب تفسریں کرتی رہی گھوری نے پھر کچھ نہیں کہا وہ اپنے ڈوبٹے پر سنہری بیل ٹانگتی رہی نانی بھی ادھر آ بیٹھیں اور لڑکیوں سے بولیں شادی پر آنے والے مہمانوں کی لسٹ بنا لو تاکہ کار ڈالنے میں آسانی رہے مگر وہ اچھا کہہ کر بھی نہیں اٹھیں گھوری کی شادی وہ بھی اتنی اچھی جگہ پر ان کے تو دل جل رہے تھے بھلا کسی کام میں حصہ کیوں لیتی دونوں ممانیاں بھی یہی حال تھا انام اور ساکی بھی مصروف تھے سی دونوں مامو اور امہ تھے جو دل لگا کر سب نپٹا رہے تھے امہ بہت بھوڑی تھی بازہ ان کے حصے کے کام گھوری کو خود ہی کرنے پڑ رہے تھے لسٹ نہیں بن سکی کارڈ شادی سے چار روز پہلے ساکیب نے لا کر دیئے حالانکہ یہ کام دس روز پہلے ہو جانا چاہیے تھا اب اتنے دنوں میں کس کو بلائیں کسے چھوڑیں ڈاک کا نظام ویسے بھی کچھ اچھا نہیں دور کے شہروں میں تو ملیں گے بھی نہیں مامو کو غصہ آ رہا تھا بیٹے پر بڑے مامو بولے ساکیب بہمانوں کی لسٹ بناو جو دور کے شہروں میں رہتے ہیں انہیں فون بھی کر دو تاکہ گلہ نہ رہے کیونکہ یہ کار تو اب وقت پر ملیں سے رہے مگر ساکیب نے صرف اس بات میں سر ہی لایا پھر بھول بھال گیا بہت کام لوگ شامل تھے اس شادی میں گوری کی سہیلیاں تو تھی نہیں رکشی وغیرہ نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بلائیا کیا فائدہ ہر کوئی دیکھ کر گوری کے دھولے کی تریف کرے گا اس کی قسمت پر رکش کرے گی برات وقت پر آئی اور ان کی طرف سے بھی کچھ زیادہ لوگ شامل نہیں تھے اممہ دونوں مامانیہ استقبال کے لیے کھڑی تھی اور آس افیہ بیکم کا مزاج انہیں حیران کر گیا دونوں مامانیوں کو تو سکون ہو گیا مگر اممہ بے سکون ہو گئی بیچاری بچی انہیں شاید اس سے پہلے اپنی نواسی پر اتنا ترس بھی نہیں آیا تھا دھولہ کی اممہ کا پھولا ہوا مو دیکھ کر لڑکیوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ دھولہ یا اس کے گھر والوں سے کسی قسم کا مزاق نہ کریں وہ وجہ پوچھتی رہی اممہ نے کچھ بتایا نہیں گوری کو رشتے کی ایک بھابی گھر پر ہی دھولہن بنا رہی تھی جب بھڑی والا اٹیچی کے اس کمرے میں لائے گیا تو اس نے تیار کرنے والی بھابی کا ہاتھ روک کر کہا ٹھہرے بھابی پر وہ ہز پڑی وہ بھلا کیسے جان سکتی تھی برسو پرانے کم قیمتی کپڑے پہننے والی یہ لڑکی دل میں کیا کیا ارمان رکھتی ہے گوری نے اٹیچی کھول کر ایک ایک جوڑا دیکھنا شروع کیا اور اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے اس شادی سے صاف انکار کر دے کہہ دے اپنی ازلی دھیٹپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاؤ چلے جاؤ ہم نے نہیں کرنی تم جیسے کنجوس مکھی چوس کے ہاں شادی ارے ایسے جوڑوے تم ملازموں کی یہاں شادی کے موقع پر مالک لوگ دیا کرتے ہیں ارے ہم نے تو سنا تھا بڑے امیر لوگ ہیں یہ بری کس طرح کی لائے ہیں بھابی مو بنا کر ایک ایک سوٹ پر ترسرہ کر رہی تھی مزاک اڑا رہی تھی اور گوری کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پھر سپارٹ ہو گیا تھا ارے احساس مٹ چکا تھا صاف ڈھلی سلیٹ کی مانت دکھتی آنکھوں کے ساتھ بھی وہ اندھی بنی بیٹھی تھی دولن بھن کر وہ کیسی لگی کسی نے کیا تفسرہ کیا اس نے سنا نہیں وہ بغیر کوئی آنسو بہائے خموشی سے نانی کا گھر چھوڑ کر ساس کے گھر آ گئی ایک بنام سی خموشی تھی جو شاید ماحول میں نہیں بلکہ گوری کے اندر تھی جواد کے کہہ کے اسے کہیں مختلف اور سجا سجایا وہاں ایک ڈھلی سی چار پائی پر اس کا پرانا سا بستر اور یہاں ڈبل بیٹ کور بہت پیارا تھا اور یہ بستر بہت آرام دے تھا کمرے میں بٹھا کر سب چلے گئے تھے اور وہ بڑی سہولت سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ارے دائے جانب دیوار پر لگی تصویر اسے حیران کر گئی اور اس حیرت میں اسے آنے والے کی خبر نہ ہو سکی گھنگٹ الٹے وہ پلکیں جھبک جھبک کر تصویر کو دیکھ رہی تھی ارے کچھ ایسی ہی تاجب سے بھرپور آواز آنے والے کی بھی تھی تب وہ چونکی اور بے ساحتہ ہس کر بولی تو یہ آپ ہیں اور یہ آپ ہی کالی چوریوں والی سنان کو اس کی گوری کلائی اور کالی چوریاں اکثر یاد آتی رہی تھی کتنی عجیب بات ہے نا وہ خوش تھی بہت خوش اور اسی خوشی میں یہ فراموش کر چکی تھی کہ وہ پہلی رات کی دھولہن ہے اور سامنے اس کا دھولہ بیٹھا ہے مگر سنان کو اچانک ہی یاد آ گیا پھر اس کے اور گوری کے درمیان والدہ زاہدہ خالہ اور امی آنکھڑی ہوئی یہ شادی تو عارضی ہے میں اپنے بیٹے کے لئے چاند سی دھولن لاؤں گی چاند اور کیا ہوگا اس نے بگور گوری کو سجے سورے روک کو دیکھا اور پھر ماں کی کہی باتیں جیسے کمرے میں گونجنے لگی اور کسی نے کہا دل ایک طرف کر دو اس کے معاملات اس عورت کے لئے نہیں ہیں یہ بس ملکیت ہے اسے ملکیت سمجھو اور ضروری تو نہیں کہ اس فعل میں دل کو بھی شامل کیا جائے انسان سو گیا اور پیچھے صرف مرد رہ گیا اور کمزور عورت رہ گئی مرد نے انسان کو سلانے کے بعد عورت کے ہر احساس کو کچل دیا تم توان ہو تم ملکیت ہو اور تم اس کلی کی مانند ہو جس کا نصیب ظالم ہاتھ میں آ کر مسلے جاتا ہے یہ رات جتنی کرب انگیز تھی اتنی تو شاید اس سے پہلی زندگی بھی کبھی نہیں آئی تھی اس میں خواب نہیں بنے تھے وہ آئیڈل پرست لڑکی تو نہیں تھی مگر اسے لگا جیسے اس سے پہلے کے تمام عمر خواب بنتے ہی گزاری تھی اور آج تمام خواب ٹوٹ گئے ہیں وہ خالی ہاتھ خالی دل لیے اکیلی کھڑی ہیں یہ آخری پناہ گاہ ہے اسے امہ کے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے صبح ناشتہ لے کر ملازمہ آئی مگر ساتھ میں سنان کی امی بھی تھی گوری نے سلام کیا انہوں نے اس کے سپاٹ چہرے پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح نہ کام ہوئی سنان کہاں ہے کچھ جنجلا کر پوچھا تھا شاور لے کر ابھی آتے ہیں آواز بھی ٹوٹے بکری نہیں تھی بڑا نارمل سا انداز تھا تم ناشتہ کرو سنان ہمارے ساتھ کر لے گا جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا نہ ہی اس کے چہرے پر حیرت ابری میں کہہ رہی ہوں تم ناشتہ کر لو اب کے سکتی سے کہا میں نے سن لیا ہے پھر کر کیوں نہیں رہی اس سے پہلے کے جواب میں وہ کچھ کہتی سنان تولیے سے سر رگڑتا باہر آ گیا امہ پر نظر پڑھی تو مسکرا کر سلام کیا آو سب ناشتے کے لیے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس نے ایک نظر یہاں موجود ٹرولی پر ڈالی مگر کچھ کہے بغیر امہ کے ساتھ کمرے سے چلا گیا گوری نے کچھ سوچا پھر گہرا سانس کھینچ کر ٹرولی اپنے قریب کر لی اس نے پیٹ بھر کر کھایا ابھی چائے پی رہی تھی کہ سنان کمرے میں آ گیا اسے یوں اتمنان سے بیٹھے ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ یقیناً حیران ہوا تھا شاید اس کا خیال ہوگا کہ وہ چھپکے چھپکے رو رہی ہوگی مگر پھر گمسم کیفیت میں بستر پر بیٹھی ہوگی مگر یہاں کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا ٹرولی کے حالت بتا رہی تھی اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا ہے امی کہہ رہی ہے کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ ہمارے کچھ ملنے والے آئیں گے وہ اس سے نظر ملائے بگر کہہ رہا تھا جواب میں کچھ کہے بگر وہ بستر سے اٹھی بری کے کپڑوں میں سے سب سے پھیکے رنگ کا سوٹ نکالا اور بیٹ پر رکھ دیا اب تو اسے میکے کے کپڑے بہت بہتر دکھائی دے رہے تھے خاص کر وہ شرارہ جو کل پہنا تھا اور گلابی ساری آج اسے مائکے والے بہت اپنے لگ رہے تھے وہ ان سب کے لئے اداس تھی ملنا چاہتی تھی ان سے کہ یہی جوڑا ملا ہے پہنے کو سیاں کو کوفت ہوئی آپ کی طرف سے سب جوڑوں میں یہی بہتر ہے اس نے بتایا اور اس کا جتائنا رائے گا نہیں گیا وہ واقعی کو شرمندہ ہوا تھا اور اسی لئے فوراں کمرے سے نکل گیا تھا اس نے یہی جوڑا پہنا زیور بھی صرف ایک سیٹ جو ان کی طرف سے تھا میک اپ کرنا اسے نہیں آتا تھا کہ کبھی یہ سب چیزیں اس کے استعمال میں رہی ہی نہیں تھی لپسٹک لگا کر آنکھوں پر آئی پینسل لگائی اور پھر آ کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جواد اور اکسہ آ پہنچے اوہو بابی بھی جاگ گئی آپ کب دن بھی میری طرح بہت جلدی جڑتا ہے وہ بہت خوش تھا ہنسکر بات کرتے ہوئے اکسہ کی طرف دیکھا تھا مگر اکسہ روٹھی روٹھی گوری کے پاس آ کر بولی امی نے کہا تھا تیار ہو جائیں آپ اس طرح بیٹی ہیں مہمان بس آنے والے ہیں مجھے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ میہ نے خود ہی کر کے بھیجا ہے جواد نے بڑے اچھے لہجے میں طریف کی تھی مگر یہ طریف بھی اس کے چہرے کی سنجیدگی تون نہیں سکی اکسہ خود اس کا میک اپ کرنے لگی صفیہ اور سنان اکٹھے کمرے میں آئے صفیہ نے اکسہ کو اس کے ساتھ مصروف دیکھا تو بولی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی کیا اور کوئی کام نہیں رہ گیا امی انہیں میک اپ کرنا نہیں آتا اس لیے کر رہی ہوں نہیں آتا تو نہ سہی تم ملازمہ تو نہیں ہو اس کی امی اکسہ بہت ایران ہوئی تھی جاؤ جا کر کچن دیکھو سنان کے کہنے پر اکسہ سب سمیٹ کر چلی گئی جواد تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو نا تم کو کمال ہے آج بھائی کے ولیمے کے روز میں آفیس جاؤں گا ہاں اٹھو تیاری کرو ولیمے کا فنکشن شام کو ہے اس وقت تم جا سکتے ہو اور سنان تم تیار ہو جاؤ میری دوست اور ان کی بچیاں آ رہی ہیں نراز ہیں کہ برات میں کیوں نہیں لے کر گئے میں نے کہہ دیا دھولنگ کے عزیزوں میں فوت کی ہو گئی تھی اس لیے ہم صرف چند قریبی عزیزوں کو لے کر گئے تھے اور سادگی کے ساتھ لڑکی لے کر آ گئے کس بحرامی سے انہوں نے کہہ کر گوری کی جانب دیکھا تھا مگر اب بھی اس کے چہرے پر وہ کچھ دیکھنے میں ناکام نہیں تھی جس کی انہیں توقع تھی چلو آؤ تم لوگ وہ دونوں لڑکوں کے ساتھ باہر نکل گئیں اس کا جی چاہ رہا سارا میک اپ دھو ڈھالے اور بالکل سادہ چہرہ کے ساتھ ساس کے مہمانوں کے سامنے جا کر ان لوگوں کو شرمندہ کر دے مگر امہ کی نصیحہ سسرال میں وہ حرکتیں مت کرنا جو یہاں کرتی رہی ہو بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی شادی کے صرف ایک ہفتے بعد گھر کے بہت سے کام اس کے سر پر آ پڑے تھے حکم امی کا ہوتا وہ بس ایک ملازمہ کی طرح تعمیل کو حاضر ہوتی تلیم مکمل کرنے کا خواب بس خواب ہی ہوا چلا تھا جواد مزاج کا بہت اچھا تھا اقصہ کی اپنی بہت سی مصروفیات تھی مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی تھی مگر کسی کام کو ہاتھ لگانا شان کے خلاف سمجھتی تھی اس نے بتایا تھا میری ایک کزن بھائی کو بہت پسند کرتی تھی میری بھی اس سے بہت دوستی ہے اور خواہش تھی کہ بھابی بن کر وہ ہی ہمارے گھر آئے مگر امی کو اچانک پتہ نہیں کیا سوجی جو آپ کو لاکر میرے اور سائمہ کے خواب چکنا چور کر دیئے وہ بڑی بے رحمی سے ہر بات کہہ دینے کی عادی تھی اور گوری نے شاید قسم کھا رکھی تھی مو سے ایک لفظ نہیں نکالے گی سنان کی مصروفیت شاید پہلے ہی بہت زیادہ تھی یہ اب اس وجہ سے رات گئے گھر آنے لگا تھا دن بھر کے کام کاج کے بعد وہ اتنی تھکی ہوتی کہ بہ مشکل ہی اس کے انتظار میں خود کو جگا سکتی وہ گھر آتا اسے کھانے کے بارے میں پوچھتی جو آپ میں عام طور پر نفی ہی ہوتا وہ چینج کرنے چلا جاتا واپس آتا تو یہ سو رہی ہوتی صبح بھی ایک افرہ تفری کا عالم ہوتا امی نماز پڑھنے سے فارق ہو کر فورا ان کے دروازے پر دستک دے ڈالتی ہیں سنان تو سویا رہتا وہ اٹھ کر دروازہ کھولتی تو کاموں کی ایک لمبی فہرے سے اس کا منتظر ہوتی امی کے لیے دلیا سنان کے لیے توس اکسا صبح جوس ضرور لے گی جواد دیر سے بیدار ہوتا ہے اور ڈٹ کر بھاری ناشتہ کرنے کا عادی ہے اس لیے پراتھا بنا لینا اوملٹ اسے پسند نہیں تھوڑا کیمہ بھون لو اور سنو آلو بھو خارہ لا کر رکھا ہے اس کی چٹنی بھی بنا لو کیچنگ کی صفائی اچھی طرح کر دینا ملازمہ کام چور ہے ٹھیک سے کام نہیں کرتی آج کپڑوں کی دھلائی بھی ہوگی پردے وغیرہ بھی اتار کر دھولے نا سوفوں کی بیک بھی میلے ہو رہے ہیں وہ کہتی جاتی گوری پورے اتمنان سے سب سنتی رہتی کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا آخر یہ ملازمہ کس مرز کی دعا ہے صبح سے شام کس طرح ہو جاتی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا اٹھی تو سورج دلو ہو رہا تھا اور جب کام ختم کر کے سر اٹھاتی تو پتا چلتا سورج کب کا جا چکا اب رات کی طریقی پھیر رہی ہے پھر ایک روز چند مہمانوں کے آنے کی خبر ملی امی نے اسے آج معمول سے زیادہ ڈشز بنانے کا آرڈر جاری کیا اکسہ بہت خوشتی اور بتا رہی تھی آج سائمہ آ رہی ہے امی نے سنان سے کہا تھا کہ آج جلدی آنے کی کوشش کرے دوپہر کو لنچ سب اکٹھے کریں گے جی بھائی جان آج تو ضرور ٹائم نکالیں جب سے شادی ہوئی ہے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا ہے ورنہ پہلے شام ہوتے ہی گھر آ جاتے تھے اور امی کی گود میں سر رکھ کر کتنا لار اٹھوایا کرتے تھے لوگ تو شادی کے بعد مزید شوک ہو جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ بجھ گئے ہیں اکسہ گوری کی مجودگی میں بھائی سے خفقی کا اظہار کر رہی تھی ہاں سنان اکسہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے تم پہلے کی طرح اب کیوں وقت پر گھر نہیں آتے تم نے گھر کے کسی بھی مسئلے میں دلجسپی لینا چھوڑ دی ہے ہم سب تمہاری توجہ کے آدھی ہیں بیٹا مگر تم اب بہت خاموش اور الجے الجے دکھائی دیتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے امی ایک تھکی سی پھیکی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر آئی تھی ذرا توقف کے بعد بولا ٹھیک ہے آج میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا نظر اٹھائی تو گوری اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ گھر دیر سے آتا تھا تو اس کی وجہ سے پرکشش لڑکی ہی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی صبح امی کے حکم کے مطابق سب ناشتہ اکٹھے کرتے تھے ایک دو بار اتفاق سے گوری اس کے ساتھولی کرسی پر بیٹھ گئی تو امی نے کڑی نگاہ سے دیکھا تھا موجیم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شرمندہ ہو گیا تھا وہ صفیہ کا بڑا بیٹھا تھا شادی کے چار سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا باقی سب بچوں کی نسبت ہمیشہ ہی صفیہ کی زیادہ توجہ اس پر رہی جب بچہ تھا تو پیار لیتا تھا بڑا ہوا تو اس سے محبت طلب کرنے لگی شوہر کی وفات کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی تھی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سنان انجانے میں ہی سہی ان کی ذرا سی بھی حکم عدولی کرے اسے ماں کے احساس کا پورا پورا اندازہ تھا اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا تھا ان کی بات کو ایمان سمجھتا تھا کئی بار ایسا ہوا انہوں نے کچھ ایسا حکم دیا جو اس کے خیال میں گلت تھا مگر وہ سر تسلیم خم کر کے رہ گیا ماں ہائی بلیڈ پریشر کی مریضہ تھی اور سنان کوئی بار ٹال جاتا تو فوراں طبیعت خراب ہو جاتی جبکہ اس کے برعکس جواد اور اکسہ اکثر اپنی مرضی کر جاتے تھے اور صفیہ محسوس بھی نہیں کرتی تھی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں سے اس نے کوئی توقعات نہیں باندھی تھی سنان کو کئی بار گوری کا خیال ڈسٹرکٹ کرتا آفیس میں ہوتا تو اس کے بارے میں سوچتا رہتا اس نے دیکھا تھا کہ اس کے کئی کولیگ آفیس آتے ہی بیوی کو فون ضرور کرتے تھے جب نئی نئی شادی ہوتی تھی تو ان کی بے چینی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی مگر اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا ماں نے شروع سے ہی اسے یہ بات دتا دی تھی گوری ان کے ہاں چند روز ٹھہنے والی مہمان ہے اسے سزا کے طور پر یہاں رکھنا ہے پھر واپس لوٹا دینا ہے تم اس سے دور رہو یہی بہتر ہے مگر وہ مرد تھا اور گوری وہ عورت جو مکمل طور پر اس کی دسترست میں تھی وہ اکثر بہک جاتا تھا اور بعد میں پشتاتا تھا کہ جب بھی قریب گیا دل میں آگ اور بھی بھڑکیے گی اسے گوری پر شدید حیرت تھی وہ کیسی لڑکی تھی اس کی سرد مہوری اور بے ہیسی پر کبھی اتجاز نہیں کیا اگر وہ اس سے بیگانہ بن گیا تھا تو اس نے بھی کبھی اپنا بنانے کی کوشش نہیں کی یہ تو سنان کو یقین تھا اگر وہ ایسا کرے گی تو بھی ناکام ہوگی مگر بے حیثیت ایک عورت اور ایک بیوی اسے اتجاز کا حق تھا وہ آنسو بہا کر اس کے قریب آ کر لفظوں سے اشاروں سے اپنی محبت بے بسی اور ان کی محرومیوں کا ذکر کر سکتی تھی جو یہاں آ کر اس کا مقدر ٹھہرا دی گئی تھی مگر یوں لگتا تھا اسے سنان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ بات مرد کی انہا پر کاری ضرب لگاتی تھی کئی بار رات میں جب وہ کروٹ بدلتی تو اندازہ ہوتا سارا دن کام کارت کے بعد بھی اس کا تھکا ہوا بدن نیند کی مہربان آگوش سے محروم ہے اور وجہ برابر میں لیٹا یہ نظر انداز کرنے والا مرد ہے اور سنان کا سارا جسم کان بن جاتا شاید اب وہ کچھ کہے شاید وہ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ رو پڑے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھیک مانگے مگر ایسا کچھ نہ ہوتا اور سنان کا انتظار کوفت میں بدل جاتا اور اسے گوری پر شدید گصہ آتا اور صرف اسے ستانے کی خاطر وہ اسے اس حق سے محروم کر کے خود بھی انگاروں پر لوٹتا جو اس کا شریح حق تھا اسے توفان میں گھری وہ لڑکی اچھی دھنا یاد تھی جس کی گوری کلائی پر پڑی کالی چھوڑیوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا وہ لڑکی بہت بولتی تھی اور ہر بات بڑے اعتماد اور بے خوفی سے کرتی تھی اس کے گھر میں اتری تو آج تک سنان نے خوف کی پرچھائی اس کے چہرے پڑ نہ دیکھی سنان یہ گوری کس قسم کی لڑکی ہے شاید امی بھی اس کی چک سے الجھن میں تھی میں سمجھا نہیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ وہ سمجھ تو گیا تھا مگر سننا چاہتا تھا شادی کے بعد صرف ایک بار مائکے گئی ہے وہ بھی ولیمے سے اگلے روز صرف تمہارے ساتھ صبح تم لوگ گئے شام کو واپس آ گئے اس کے بعد دوبارہ ہم نے اسے وہاں نہیں بھیجا اور اس نے جانے کا نام بھی نہیں لیا کبھی تم سے تو کہتی ہوگی نہیں مجھ سے کبھی بات نہیں ہوئی عجیب لڑکی ہے اور وہ لوگ عجیب تر ہیں ان کے ہاں شادی سے پہلے جب بھی گئی اس کی نانی نے یہی تاثر دیا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں گھر کے باقی افراد بھی ہمیں عزت دیتے رہے اور عزت اس کے حوالے سے دی جاتی تھی مگر اب سب بھول ہی بیٹے ہیں کہ ان کی کوئی لڑکی بیہ کر ہمارے ہاں آئی ہے صفیہ پر جلاہٹ سوا تھی یوں لگتا تھا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے وہ تو گوری کو ستا کر رولا کر ان سے بہن کا انتقام لینا چاہتی تھی مگر وہ سب تو جیسے بے ہست تھے انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ آپ کی چائے اور دعا گوری ایک بار پھر حاضر ہوئی یہ چائے ہے اس قدر کالی تمہیں اب تک یہ علم نہیں ہو سکا انہوں نے کپ اٹھا کر فرشور پھینک دیا کچھ چائے گوری کے پاؤں پر پڑی گرم چائے نے پاؤں جلا دیا تکلیف کی شدہ سے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں مگر سسکیوں کو اس نے بڑی خوبی سے دبا لیا اور آنسو بھی پلکوں کی بار پانڈ نہیں کر سکے اور اس کے لیے یہ کام کچھ نیا تو نہیں تھا ماموہ کے گھر میں بھی ضبط کی منزلیں تیہ کرتی رہی تھی امی کیا ہو گیا تھا آپ کو وہ چلی گئی اور افسوس کے عالم میں سنان کے موہ سے یہ جملہ نکل گیا جبکہ وہی موجود اقصہ بھی حیران تھی کچھ نہیں ہوا ہے مجھے خبردار جو تم اس چڑیل کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولے میں دیکھ رہی ہوں بہت حمایت کرنے لگے ہو تم اس کی بیٹ پیشر بھڑ گیا تھا سنان کی ذرا سی بات پر اور وہ خوب شور کر رہی تھی سنان معافی مانگ رہا تھا صفائی پیش کر رہا تھا مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی اپنی تکلیف کے باوجود گوری کو بہت کام کرنا پڑا بار بار جی چاہتا کھانا خراب کر دے مگر یہ آخری پناہ گاہ وہ کھونا نہیں چاہتی تھی بابی جلدی کرو کیا آرام سے کھڑی ہولے ہولے ہاتھ ہلا رہی ہو امی کہہ رہی ہیں مہمان آنے والے ہیں اور ہمارے کپڑے استری کرنے والے رکھے ہیں وہ چولہ بند کر کے باہر آگئی آرین سٹینڈ کے قریب ہی جواد کٹ سیبر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اسے لنگڑا کر چلتے دیکھا تو پوچھا اس نے یہ بتایا چائے گر گئی تھی یہ نہیں بتایا کہ کس سے گری تھی وہ کپڑے استری کرنے لگی تو بولا آپ کچھن کا کام کر رہی تھی اقصہ سے کہتی وہ یہ کام خود کر لیتی اور پھر دوبارہ کسی خبر میں گم ہو گیا وہ ان کے کپڑوں سے فارغ ہوئی تو سوچا اپنے بھی کپڑے استری کر لے پھر شاید یہ وقت نہ ملے کمرے میں آ کر وارڈروپ کھولی اور سامنے وہیں کپڑے تھے جن کے بارے میں شادی سے پہلے اس نے سوچا تھا کبھی نہیں پہنے گی نئے کپڑے بنوائے گی قیمتی اور خوبصورت زندگی تیرے بارے میں میرے خواب بہت تھے انہی میں سے چوکلٹ کلر کا سوٹ نکال کر وہ ایک بار پھر آئین سٹینڈ پر آگ کھڑی ہوئی مہمانوں کی آمد سے پہلے پہلے وہ بہت سا کاملی اکٹا چکی تھی کمرے میں آ کر کپڑے بگلے اور ہلکی سی لپچک لبوں پر لگا لی جب وہ اس کام سے فارغ ہو کر پلٹی تو سنان اس سے خاصے فاصلے پر مگر کمرے میں موجود تھا آپ کا بھائے بے اختیار ہی اس کے لبوں سے یہ فکرہ آدھا ہو گیا مگر پھر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ باہر آگئی سجے سجے سے روپ سے زیادہ سنان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تھا کہ وہ ننگے پاؤں جو تھی اور کوئی دعا اس نے پاؤں پر لگا رکھی تھی شاید زیادہ جل گیا ہے اسے افسوس ہوا تھا جب اکسہ کے مامو کی فیملی ان کے ہاں آئی تو ملنے سے پہلے یہ بات گوری کے گمان میں بھی نہ تھی کہ اکسہ کی دوست اور کزن اس کی کلاس فیلو سائمہ ہو گی رائنگ روم میں چائے لے کر آئی مامو مامانی کو سلام کیا روخہ پھیکہ جواب مصول ہونے کے بعد وہ اکسہ کے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی طرف مڑی تھی اوہ گوری تم سائمہ کی انداز میں حیرت تھی پھر حیرت کی جگہ حکارت نے لے لی کلاس میں وہ ہمیشہ گوری کی سادگی اور گریبی کا مذاق اڑاتی آئی ہے تھی اور وہی گوری اس سے سنان کو جدا کر گئی تھی اس کے تمام خواب چکنا چور کرنے کا سبب بن گئی تھی کیا تم ایک دوسرے کو جانتی ہو صفیہ نے اپنی بھانجی سائمہ سے پوچھا تھا جبکہ گوری چائے بنانے میں مصروف ہو چکی تھی جی ہاں یہ مہترمہ ہماری کلاس سیلو ہے بلکہ اپنی آدات اور مزاج کی وجہ سے سارے کالیش میں جانے پہچانی جاتی تھی ممانی جان ان کے آ جانے سے آپ کے گھر میں تو خوب ہی رونک ہو گئی ہوگی ہر وقت ان کی حرکتوں کی وجہ سے خوب کہہ کہہ لگانے پر مجبور ہو جاتے ہوں گی اے کیا مطلب ہے بھئی وہ پوری طرح متوجہ ہوئی تھی اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا سائمہ نمک مرچ لگا کر ایسے قصے سنانے لگی کہ اسے پوری طرح احمق ثابت کیا جا سکے باتوں کے دوران وہ خوب حس رہی تھی زنان نے گوری کی طرف دیکھا تو یوں لگا وہ بلکل سن ہی نہیں رہی صفیہ تنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی اور وہ بڑے سکون سے کیک کے پیس بنا رہی تھی چائے سرف کرنے کے بعد وہ کچن میں چل گئی کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد کھانا میز پر لگانا تھا یہ لوگ شام تک یہی رہے اور اس نے تمام وقت کچھ تو کاموں میں اور کچھ سائمہ کی باتوں سے بچنے کے لیے کچن میں گزارا اکسہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ سائمہ کی شادی سنان سے کرنا چاہتے تھے اور اب سنان کی امی ہر وقت جتاتی رہتی ہیں کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں لائے گئی ہم سنان کی دوسری شادی ضرور کریں گے اگر مجھے یہاں سے جانا ہی ہے یہ گھر میرا ہو نہیں سکتا تو پھر میں یہاں کیوں کس لیے لائے گئی ہوں ان کی ملازمہ بنی ہوئی ہوں جو ستم کل مجھ پر ہونا ہے وہ آج کیوں نہیں آج اگر اس گھر کو چھوڑوں گی تو کچھ بن ہی جاؤں گی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں گی مگر دیر میرے لیے نقصان کا باعث ہوگی مجھے ایک بار پھر اسی محول میں لوٹ جانا چاہیے جو کبھی بھی میرے لیے آئیڈیل نہیں رہا جہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے مگر میں وہاں قید بھی نہیں اور میں ازادی سے سانس لے سکتی ہوں صفیہ اس کے میکے والے کبھی پوچھنے آئے ہیں صفیہ کی بھابی گوری کے بارے میں سوال کر رہی تھی اب ان کا موٹ کافی بہتر تھا کہ صفیہ نے بتایا تھا کہ گوری کو صرف انتقامی کاروائی کے لیے یہاں لائے گیا ہے اور بہت جلد اسے چلتا کریں گی ان لوگوں کے روئیے پر تو میں بھی حیران ہوں پلٹ کر لڑکی کے خبر نہیں لی اب سوچ رہی ہوں ایک دو روز تک اسے مائکے بھیجوں گی تاکہ یہ بتائے تو صحیح سسرال میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے فون نہیں آتے ان لوگوں کے نہیں نہ کبھی انہوں نے زہمت کی ہے نہ اسے خیال آیا ہے وہ کوئی جنجلاہٹس میں تھی گوری کی اس بینیازی پر فپی جان یہ ایسی ہی لڑکی ہے بے ہز اور ہرڈرم اپنی مرضی کرنے والی کسی کی باتوں کی اسے کوئی پروان ہی ہوتی آپ نے سنان کی شادی اس سے کر کے بہت گلتی کی ہے خیر طلاق کا لفظ تو زدی سے زدی عورت کو بھی قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے جس خاندان میں طلاق یافتہ لڑکی ہو وہاں اس کا دکھ نسلوں تک محسوس کیا جاتا ہے میں گوری کو یہ داگ ضرور لگاؤں گی یہ سنان کے قابل ہی نہیں ہے سائمہ نے مو بنایا صبح ناشتے کی میز پر صفیہ نے اسے کہا تم تیاری کر لو دو تین روز کے لیے تمہیں مائکے بھیج ہوا رہی ہوں سنان نے سوالی انداز میں ماں کی جانت دیکھا تم نہیں صرف گوری جائے گی ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے اس کا سوال سمجھ لیا تھا گوری نے کمرے میں آ کر خاصا بھاری بیک تیار کر لیا کہ وہ اب واپسی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی فیصلہ مشکل اور کڑا تھا مگر وہ تو بچپن سے تپتی دھوپ کی عادی تھی اور جان پر بہت عذاب سہے تھے اس نے یہ جان لیا ساری عمر بھی ان کی حدمت کرتی رہے تو دل موم نہیں ہوں گے وہ صرف انتقامی کاروائی کے لیے لائی گئی ہے اتنا بھاری بیک صفیہ نے اس کے سمان کو حیرت سے دیکھا جواب کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی بغیر کچھ کہے بیک اٹھا کر باہر نکل گئی اس کی بدتمیزی پر صفیہ کا پلیر پیشر بڑھنے لگا گھر میں صرف اقصہ ہی تھی وہ اسے آوازیں دینے لئی ساتھ میں گوری کی اس بدتہذیبی پر برا بھلا کہنے کا سلسلہ بھی جاری تھا وہی گھر اور وہی لوگ یہاں رخصت ہوتے ہوئے کتنے خواب تھے ان کی آنکھوں میں وہ کیا کیا سوچ کر گئی تھی اور آج کی اس دل کے ساتھ واپس آئی تھی گوری آئی ہے گوری آگئی امہ گوری ہمارے گھر آئی ہے ارے اس قدر بذر آئی ہر طرف اس کا نام تھا اور صرف کتنے خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ حیران سی بر آمدے میں کھڑی تھی اور اپنے نام کی پکار پر کچھ مبھوط سی تھی ارے تم یہی کیوں رک گئی چھوٹی ممانی نے آ کر زبردستی گلے لگا لیا حال پوچھا پھر انام کو آواز دی کہ آ کر اس کا سمان اندر رکھو ارے اتنے دن کے بعد چکر لگایا ہے ہم نے دو بار فون کیا مگر شاید فون خراب تھا دوگوں کا بڑی ممانی بھی لپک جھپک آئی تھی امہ کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے پہلے رکشی سادیا اور نہید بھی اس سے مل چکی تھی انام باہر جا کر سنان کو تو لاؤ گوری تم رہی نا بھولی کی بھولی اسے باہر ہی چھوڑ کر خود اندر آ گئی کیا سوچتا ہوگا وہ ممانی سالحہ آج ہر بات مسکرا مسکرا کر رہی تھی وہ تو نہیں آئے میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور واپس جا چکا اچھا مگر وہ کیوں نہیں آیا ان سب کے جوش پر کچھ اوس پڑ گئی تھی کام تھا انہیں اس نے مختصرا کہا ہاں بھائی بڑے لوگ ہیں مصروفیت تو ہوگی تم بھی اب بڑی بیگم صاحبہ بن گئی ہو مائکے آنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا دل کیوں چاہے گا اب یہ بڑے لوگ ہو گئے ہیں اس نے بڑائی کی کیا بات ہے اتنا اچھا عوضہ عزت مردبہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے وہ تو اب ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آئی تھی مگر دو ہی روز میں ان کے رویے اسے کو سوچنے پر مجبور کر گئے کتنی عزت دے رہے تھے وہ اسے اور وجہ صرف سنان تھی بڑی اور چھوٹی ممانی نے الگ الگ اس سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بات کی تھی اور جواد کے لیے چاہ رہی تھی کہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر وہاں کام نہ بن سکے تو کہیں اور دیکھو آخر سنان کے ملنے والوں میں بہت اچھے گہرانوں کے لوگ شامل ہوں گے وہ ہر بات کے جواب میں اس بات میں سر ہلاتی رہی اور اپنی سوچوں میں گم رہی امہ نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم وہاں خوش ہو بس بار بار یہی کہتی رہی شکر ہے تم اپنے گھر کی ہوئی تمہاری بڑی فکر تھی مجھے بہت بوش تھی تم میرے لیے اب تو اتنے بڑے افسر کی بیوی ہو آج نہیں تو کل بہت بڑی نعمت ہے یہ عورت کی کمزور وجود کو طاقتور بنا دیتی ہے ورا سونے کے لیے لیٹی تو دن بھر کے جملے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے سنان تم میرے بند کے بھی میرے نہیں ہو مگر تمہارے نام میں مجھے کس قدر عزت دے دی ہے میں کتنی معتبر ہو گئی ہوں کل جو لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے مجھے ذرا بھی اہمیت دینے کے قائل نہیں تھے آج وہ مجھ سے رشتہ داری پر فخر محسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ اپنا عیت اور محبت سے پیش آنے پر مجبور ہیں اگر تم جان جاؤ کہ انجانے میں تمہارا وجود مجھے کتنی بڑی سعادت پیش کر رہا ہے تو کیا حال ہو تمہارا یقینا جل بن جاؤ گے وہ اکیلی ہی لیٹی اس تصور سے لطف لے رہی تھی اور لبوں پر مسکراہر دوڑ گئی تھی تفیا نے سوچ لیا تھا کہ اب گوری کو واپس نہیں بلوانا وہ انتہائی بتتمیز لڑکی ہے اسے ان بتتمیزیوں کا مزہ چکھانا چاہیے بس وہ اب اس گھر میں نہیں آئی گی طلاق نامہ بھیجوا دیا جائے گا مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا اچانک ہی ان کے گردے میں تکلیف شروع ہو گئی ہاسپیٹل ایڈمیٹ ہونا پڑا اقصہ تو تھی ہی کامچور اور لادنی دل کی کمزور نہ ہاسپیٹل ان کے ساتھ رہ سکتی تھی نہ گھر کا کام سنبھال سکتی تھی سائمہ کو بلوائا تب سنان اور جواد کو اندازہ ہوا وہ اتنی سگھر ہرگز نہیں جتنا ظاہر کرتی رہی ہے آخر سنان اسے لینے امہ کے گھر آ پہنچا اس کی آمد نے وہاں حلچل مچا دی ہر شخص پرت پاک سے ملا جبکہ وہ کسی اور سلوک کی امید لے کر آیا تھا صفیہ کی حالت کا بتا کر گوری سے چلنے کو کہا وہ فوراں تیار ہو گئی گھر آئی تو سائمہ یہاں موجود حال سے بے حال کیچن کا کام کر رہی تھی چلو اب تم نکلو کیچن سے ہماری بھابی آ گئی ہے جواد گوری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا شام کو جب سنان گوری کے ساتھ ہسپیٹل پہنچا تو وہاں گوری کے مائکے والے موجود تھے صفیہ اپنی بیماری سے پریشان پیلی رنگت کے ساتھ کچھ خوف زدہ سی بستر و پڑی تھی کیا زبان کے جہر دکھاتی کچھ دیر بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے مجھے چھٹی کب ملے گی بہت دل گھبراتا ہے یہاں پر بس امہ چند روز کی بات ہے پھر آپ گھر آ جائیں گی وہ ان کو تسلی دیتا رہا گوری خموش سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی رہی یہ کب آئی سچ تو یہ ہے کہ گوری کی آمہ سے انہوں نے اتمنان کا سانس لیا تھا چلو کوئی گھر سنبھالنے والا تو آیا ہے یہ آج صبح آئی تھی سنان بتا نہیں سکا کہ میں خود جا کر لے آیا ہوں اس کے آنے کے بعد بھی سائمہ وہی مجود رہی اس کی امی بھی آتی رہی سائمہ کا انداز مالکوں والا تھا یقیناً وہ گوری کو یہاں چند روز کی مہمان تصور کرتی تھی اور خود کو مالک سمجھ رہی تھی اے چائے تو بنالاؤ اخبار دیکھتے ہوئے اس نے گوری کو حکم دیا کیوں تمہیں چائے بنانا نہیں آتی گوری کا مزاج عدود کر آیا تھا سائمہ نے اسے یہاں چپ چاپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے جواب حیران کر گیا تمیز سے بات کرو وہ چاہنے کے باوجود اسے ایک تماشہ رسید نہیں کر سکی گوری بہو حال ایسی شخصیت کی تو ضرور تھی کہ گصے میں چھوٹے قط کی دان پان سائمہ کو دن میں تارے دکھا سکتی تھی کالیش میں لڑکیاں اس کی عجیب و غریب مزاج کے بارے میں کافی باتیں کیا کرتی تھی کان کھول کر سن لو میں تمیز لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کیا کرتی وہ یہ کہہ کر مری اور سنان سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی مگر جلد ہی سمبلی اور سر جھٹک کر گویا دونوں کی بھار میں جھونکتی کمرے سے چلی گئی اسے بات کرنا بھی نہیں آتی جاہل بے وکوف عورت سنان کو دے کر سائمہ شکایت کرنے لگی تھی یہ تم دونوں کا آپس کا ماملہ ہے مجھ سے مت کہو وہ تو مکمل طور پر گیر جانبدار تھا سائمہ کو میوسی ہوئی گصہ بھی آیا اس پر بولی آ لینے تو پھپو کو ایک ایک بات بتاؤں گی نہیں خبردار جو تم نے ان سے کچھ کہا وہ پہلے ہی بیمار ہیں اور اپنی بیماری سے گھبرا گئی ہیں تم چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرو گی اور انہیں مزید پریشان کرتا ہو گی کیا؟ کیا مطلب ہے؟ میں بات بڑھا چڑھا کر بیان کروں گی گویا گلت بیانی سے کام لوں گی وہ چینکھنے لگی یہ بات ہے ہی معمولی تم دونوں کی آپس کی جھڑپ ہے میری ماں کو کیوں بھیچ میں لاتی ہو اس کا رویہ دیکھ کر وہ خموش ہو گئی مگر دل میں ٹھان لی پھپو آ جائیں ضرور بتاؤں گی وہ جیسے اس کے دل میں بات جان گیا تھا سائمہ اسی روز واپس چلی گئی امی جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں پھر میں اس گھر کو خوشیوں سے بھر دوں گا جواد شام کی چائے کے دوران اسے اور اکسہ کو بتا رہا تھا وہ کیسے؟ گوری سمجھی نہیں روبی کو گھر لاکر اور کیسے؟ اکسہ نے کہا یہ روبی کون ہے؟ گوری کچھ سمجھ تو گئی تھی مسکرا کر پوچھنے لگی روبی ہماری چچا ذات اور ان کی منگیتر ہیں ان کی منگنی انہی کی ضد پر دو سال پہلے ہو گئی تھی مگر امی کہتی تھی جب تک میرے سنان کی شادی نہیں ہو جاتی چھوٹے کی بھی نہیں کروں گی تم لوگ نے کبھی ذکر نہیں کیا جملہ اس کی لبوں سے پھسلا مگر جلد ہی سنبھل گئی اور بات بدل کر بولی میرا خیال ہے امی کل تک گھر آ جائیں گی اور پھر شاید تم پرسوں اس گھر کو خوشیوں سے بھر دو گے نہیں اللہ دنگ کا چراک تو ہے نہیں کہ رگڑ گر جن حاضر کر لوں اور اس سے کہوں روبی کو دھولن بنا کر اس گھر میں لے آؤ آخر کچھ وقت تو لگے گا ہی ویسے بھائی دیکھی آپ نے روبی اس کی والدہ کی بے ہسی امی ہسپٹل میں ہے فون تک نہیں کیا تم نے تلا دی تھی انہیں جواد نے چوٹ کرنے کے انداز میں پوچھا نہیں میرا خیال تھا کہ آپ دے چکے ہوں گے خود ہی اسے اخذ کر لیا اور لگی ان کی برائیاں کرنے ایک تو تم لوگوں کی عادت سے بڑا تنگ ہوں نہ خود چین سے جینا ہے نہ کسی کو جینے دینا ہے وہ چائے پی چکا تھا اپنی کہہ کر اٹھ کر چلا گیا دیکھا آپ نے ان کا رویہ ابھی سے ان لوگوں کے غلام ہو رہے ہیں اس گھر میں آ جائے گی امی تو رویہ کو بلکل پسند نہیں کرتی مگر جواد بھائی نے زد ہی پکڑ لی تھی اس لئے منگنی کرنا پڑی مگر رویہ کو بہو بنانا کا امیہ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اکسہ اسے بتا رہی تھی اور وہ پوری طرح اپنی چائے اور سماسے کی جانے متوجہ تھی جہنم میں جائیں اس کے گھر کے مسئلے مسائل بھلا مجھے کس نے کچھ دینا جو میں ان کے لئے درد مند دل رکھوں رویہ اتنی خوبصورت نہیں مگر ہے تیز لڑکی کابو کر لیا ہے جواد کو اکثر فون کرتی ہے جواد کو مگر اب ہماری امی بیمار ہوئی ہے تو ہمیں ایک بار بھی فون کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی بس سب کچھ جواد بھائی سے کہہ سن لیا ہوگا سچ ہے جواد جیسے اکل کے اندھوں کی بیویاں ہی سسرال والوں کے سر پر سوار ہوتی ہیں تو اور کیا افسنان بھی تو ہیں کتنے اکل مند ہیں گھر والوں کو بیوی کے سر پر چڑھا رکھا ہے اس نے اچانک یہ جملہ کہا اکسہ کچھ چونکی پھر بڑا سا مو بنا کر چائے پینے لگی سائمہ نے بتایا تھا آپ خاصی خود سر اور مو فرٹ واقعہ ہوئی ہیں سائمہ مجھے کیا جانتی ہے میں اس سے کئی زیادہ ہوں پھر یہاں بھیگی ویلی بنی کیوں رہتی ہیں گوری نے جواب نہیں دیا یوں ظاہر کیا کہ وہ جواب دینا ضروری سمجھتی ہی نہیں اس کے بعد دونوں طرف خموشی چھا گئی اکسہ کو اس کا جواب نہ دینا برا لگا تھا اور گوری سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے بتاؤں یہ کمزور سائبان میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے شاید اس کا اتنی شدہ سے مجھے بھی پہلے اندازہ نہیں تھا مگر اب جب میں آئے کے گئی ہوں تو سمجھ آئی ہے مجھے اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے اور یہ حوالہ مجھے بہت محتبر بنا گیا ہے بس اب میں یہی دعا کرتی ہوں خدایہ یہ آخری پناہ گاہ میرے لیے مستقل بنا دے کہ یہاں سے باہر میرے لیے کچھ بھی نہیں صفیہ گھر واپس آ گئی اکسہ سے سائمہ کے چلے جانے کا پتہ چلا بجا معلوم نہیں ہو سکی بیٹی نے یہ بھی بتایا آیادت کو بہت سے لوگ آتے رہے اور انہیں بھابی نے ٹینٹ کرتی رہی تم جانتی ہو میں سنان کی دھولن کی حوالے سے گوری کو زیادہ لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتی پھر بھی تم نے اسے سب سے ملنے دیا آپ کو پتہ تو ہے مجھے الجھن ہونے لگتی ہے ابھی ایک آ رہا ہے اسے بیماری کی تفصیل بتا رہی ہوں پھر دوسرا آ رہا ہے اب دوبارہ سے شروع کر رہی ہوں اور اس کے بعد تیسرا اوف مجھ میں اتنا سٹیمنہ نہیں ہے ویسے بھابی نے سب کچھ بڑے بہتر طریقے سے کر لیا تھا مت کہا کرو اسے بھابی بس اب چند روز کے لیے ہی ہے وہ اس گھر میں پھر میں اپنے سنان کے لیے چانسی دھولن لاؤں گی اوہ ہاں امی آپ کی اس بات سے یاد آیا آج کل جواد بھائی شادی کے لیے پر تول رہے ہیں کہہ رہے تھے امی گھر آ جائیں پھر اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی ہاں میں بھی اس کی اب تک کی خموشی بھی ہر حیران ہوتی اور سوچ رہی تھی شاید روبی کا بھوز سر سے اتر گیا ہے مگر یہ ہے بڑا زدی اور اٹل ارادے والا لڑکا روبی کو اس گھر میں لاکر ہی دم لے گا اکسا نے گلت نہیں کہا تھا جواد تو تیسرے ہی دن ان سے اس موضوع پر بات کر رہا تھا ابھی میری صحت اجازت نہیں دیتی آپ کو کرنا ہی کیا ہے بہانے مت بنائے کیا مطلب ہے تمہارا میں تم سے جھوٹ بھوڑ رہی ہوں وہ بری طرح تب گئی تھی بڑا بیٹا جتنی عزت دیتا ہے چھوٹا اتنا ہی بد لحاظ تھا بس پھر آپ چچا کو فون کر کے شادی کی طریق تیہ کر لیں تیاری کی فکر نہ کریں میرے دوست تنویر کی بیگم اس کامیں ماہر ہے شادی شاپنگ کر دے گی ہاں ماں کی خریدی چیزیں تمہیں بسند ہی کہاں آیا رہی ہے ہاں میں ویسی بری بنوانا بھی نہیں چاہتا جیسی بھابی کی تیار ہوئی تھی دماغ خراب ہے جو ویسی بنوانگی سنان کی مرتبہ بات اور تھی گوری کو اس گھر سے بھیجنے کا معاملہ ایک دفعہ پھر کٹھائی میں پڑ گیا کہ شادی کے سلسلے میں کام بہت تھے ان کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی باگ دوڑ کے کام تو دور کی بعد وہ تو زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی تھک جاتی تھی اقصہ ابھی تک بچی بنی ہوئی تھی سو ساری ذمہ داری گوری پر تھی انہیں نے بہمانوں کی لسٹ بھی اس سے بنوائی اور اس کے میکے والوں کا نام نہیں لکھا شاید وہ کچھ کہے گصہ یا دکھ کا اظہار کرے مگر ایسا کچھ ہوا نہیں اقصہ اپنے چھے جوڑے بنوا رہی تھی گوری سے کسی نے نہیں کہا تم بھی زیادہ نہیں تو ایک ہی بنوا لو جبکہ وہ جواد کی شادی میں بہت دلچسپی لے رہی تھی اور اس کی ایک خواہش تھی کہ اچھے کپڑے پہنے یہی سوچا تھا جو ساری ہے وہ مہنڈی کے روز اور اپنی شادی کا جوڑا شادی کے روز پہن لوں گی مجھے ساری بہت پسند ہے پتہ نہیں پہن کر کیسی لگوں گی ساتھ میں میچنگ کی چھوڑیاں نہیں ہیں سوہاگنوں کی کلائیاں تو چھوڑیوں سے سجی ہی اچھی لگتی ہیں مگر میرے پاس اتنے پیسے بھی تو نہیں ہے کہ چھوڑیاں خرید سکوں اگر سنان سے کچھ پیسے مانگ لوں تو اسے سوچ پر وہ ذرا تھم سی گئی ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے اس میں حرش تو کوئی نہیں یہ میرا حق ہے مگر مانگو تو کیسے مانگو مجھے طریقہ نہیں آتا امہ کے سوا میں نے کبھی کسی سے کوئی فرمائش نہیں کی اور امہ سے بھی منت سمادت کر کے تو کچھ نہیں لیا ہمیشہ اتنا ہی کہا یہ فلان چیز کی ضرورت ہے اگر انہوں نے پوری کر دی تو ٹھیک ہے ورنہ بار بار دوہرانا زد کرنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں اب سنان سے کیسے مانگو صرف کہہ دوں گی مجھے کچھ پیسے چاہیے اور جو مانگ رہی ہوں تو اس کے لئے تو میرا حق ہے مگر سوچنے اور عمل کرنے میں بہت فرق تھا سنان رات کو دیر سے کھر لوٹتا تھا اس روز وہ انتظار میں جاگتی رہی وہ آیا کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا اور دائیا بازو آنکھ پر رکھ لیا سنیے گوری کا حلق خوشک ہونے لگا تھا ہم ہم وہ اسی انداز میں لیٹے ہوئے بولا تھا کیا آنکھوں میں درد ہے کہنا کچھ تھا اور مو سے نکلا کچھ سو جاؤ چھپ کر کے انداز میں تھکن تھی اور شاید کسی حد تک جلا ہٹ بھی سو ہی رہی تھی اس کے انداز نے دل جلا دیا اب مانگنا اپنی توہین محسوس ہوئی کبر بدل کر لیٹ گئی وہ شاید بہت تھکا ہوا تھا ذرا دیر بعد ہی سو گیا مگر گوری کو نیند نہیں آئی میں چوڑیاں ضرور لوں گی اس پر زد سی سوار ہونے لگی ان کی امی چاہتی ہے کہ میں ہر کسی کے سامنے فقیر نہیں دکھائی دوں وہ سب کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ بہو ہونے کے باوجود میری حیثیت ایک ملازمہ سے بھڑ کر ہرگز نہیں ہے اور یہ بھی کہ وہ مجھے زیادہ دیر اپنے گھر میں ہرگز نہیں رکھیں گی اور مجھ سے یہ آخری پناہ گاہ بہت جل چھین دیں گی کیوں بھلا وہ کون ہوتی ہیں چھیننے والی طبیعت خراب ہے سو بیماریاں جان کو چمٹی ہوئی ہیں مگر یہ خیال نہیں آتا کہ زندگی کا کیا بھروسہ کسی کی دعائیں ہی لیتی جاؤں آخر وہ بھی تو اس گھر میں بہو بن کر ہی آئی تھی کون سے یہاں پیدا ہوئی ہیں مگر کیسے مالک بن بیٹی ہیں اور جو اسی حیثیت کی مالک ہوں میرا کوئی مقام نہیں اور پھر کانوں میں امہ کے الفاظ گونچنے لگے وہ تمہارا گھر نہیں تمہاری سسرال ہوگی بس تم اس کی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ہر بات مانتی رہنا تم اس گھر کی مالک تب بنو گی جب تمہارے بچے اس قابل ہو جائیں گے اور تمہارے سائے میں بیٹھنے کی بجائے تمہیں اپنے سائے میں پناہ دے سکیں یوں تو بہت دیر ہو جائے گی امہ اس نے تھوڑی میوسی سے کہا تھا ہاں گوری دیر تو واقع ہو جائے گی اور ایسا صرف تمہارے ساتھ تو نہیں ہوگا سب کے ساتھ ہی یہی ہوتا ہے حکومت کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے یوں سمجھو تیز دوب میں ننگے پنڈے چلنا پڑتا ہے بس تم اپنی نگاہوں کے سامنے آنے والے وقت کی خوبصورت تصویر رکھو اور اگر ایسا نہیں کرو گی تو راستے میں ہی تھک جاؤ گی ہاں کتنا سچ کہا تھا امہ نے واقعی یہ بچوں والی ہے ان کے بچے اس قابل ہیں کہ ان کے سائے میں بیٹھنے کی بجائے انہیں اپنی پناہ میں لے سکیں اور میں ابھی منزل سے بہت دور ہوں بچے اس کی سوچ علجنے لگی ایک نظر اپنے بہت قریب مگر دسترد سے بہت دور سونے والے اس مرد پر ڈالی جو بظاہر اس کا ہے مگر پھر بھی اس کا نہیں ہے بچے ہاں مجھے بچے چاہیئے میں مکمل ہونا چاہتی ہوں میں ایک عدد گھر چاہتی ہوں جسے میں اپنا کہہ سکوں سنیں میری بات سنیں وہ سوئے ہوئے سنان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکی ہوئی پکار رہی تھی وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا کچھ دیر تو آنکھیں ہی جھبکتا رہا تم وہ حیران تھا جیسے کوئی گیر عورت رات گئے اچانک اس کے کمرے میں آ گئی ہے گوری کا شانے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اسے پکارنا بھی بلکل اتنا ہی حیران کن تھا وہ مجھے نین نہیں آ رہی عورت کی نسوانیت نے دعائی دی اور انا بھی راستے میں آ گئی زبان وہ کہ نہیں سکی جو کہنا چاہتی تھی تو میں کیا کروں ہٹو پیچھے اس نے بے دردی سے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور اس کے ہاتھ کی شدید حدد نے گوری کو یہ بتا دیا وہ یقینا بخار میں مبتلا ہے آپ کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں دوا لادو بہت مہربانی ہوگی اگر مجھے سونے دو دوا کھا کر سو جاتے ہمدردی عدود کر رہی تھی اس کے کارٹ کھانے والے لہجے کی پرواہ نہیں کی لے لی ہے بابا دعا بھی اور کھانا بھی کھا کر آیا ہوں برائے مہربانی آپ میری اتنی فکر نہ کیا کریں میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت فرض تو میرا بھی بنتا ہے انداز سادہ مگر لفظ تو بتا رہے تھے کہ کہنے والا کس مون میں بولا ہے مگر سنان کی طبیعت واقعی خراب تھی گور نہیں کر سکا پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا اور گوری حساب کرنے لگی تقریباً چار پانچ ماہ تو ہو ہی گئے ہیں ہماری شادی کو کیا پتہ خوش خبری وجود میں آ چکی ہو میں ہی بے خبر ہوں مجھے چیک اپ ضرور کروانا چاہیے یہاں ایک پرائیویٹ کلینک نزدیک ہی تو ہے کسی روز جاؤں گی مگر فیس اوہ میرے اللہ یہ پیسہ بھی کتنی بڑی پرابلم بن جاتا ہے اب اس نے بھی آنکھوں پر بازو رکھ دیا بری میں ایک سے ایک جوڑا تنویر کی بیگم بنوا رہی تھی جب بھی تیار ہو کر کوئی سوٹ ان کے ہاں آتا گوری کہیں بھی مصروف ہوتی سارے کام چھوڑ کر دیکھنے چلی آتی کتنے پیارے کپڑے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کپڑوں کی آرزو کی تھی مگر نہ بری میں کوئی ایسا جوڑا آیا یہ جہیز میں ملا بس میرا نصیب ہی خراب ہے اقصہ کہتی ہے روبی کوئی خوبصورت لڑکی تو نہیں ہے مگر جواد کی تو جیسے جان ہے اس میں ابھی شادی میں کتنے دن باقی ہیں اور اس کی بے قراری چھپائی نہیں چھپتی وہ خوش بھی بہت ہے تم کیا نظر لگاؤ کہ ان کپڑوں کو صفیہ نے گوری کو ٹک ٹکی باندھے دیکھا تو ڈانٹ کر بولی ارے امی رہنے دیں کیوں ڈانٹی ہیں بھابی بیچاری کو تو بری میں ایک بھی ایسا سوٹ نہیں ملا تھا اقصہ صاف مزاک اڑا رہی تھی سنان اور جواد دونوں یہاں موجود تھے سنان نے گوری کی طرف دیکھا امی کی بات سن کر اس نے نگاہ کا زاویہ بدل دیا تھا وہ دیوار پہ لگے کلنڈر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ایک بچے کی تصویر تھی ہستہ مسکراتا بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا چلو اب پتہ نہیں کسے گھوننے لگی لڑکی مجھے تو لگتا ہے تم کوئی نشا وشا کرنے لگی ہو اکثر نوٹ کیا ہے میں نے اپنے حواسوں میں نہیں ہوتی چلو یہ کپڑے اٹھاؤ اور احتیاس علماری میں رکھو پھر جواد کی جانی متوجہ ہوئی جواد اٹھارہ جوڑے تو ہو گئے اب اور کتنے بنواؤ گئے صرف اٹھارہ کیا بات کرتی ہے امی آپ جانتی بھی ہیں روبی جویلری اور کپڑوں کی کس قدر شکین ہیں اور اس سلسلے میں اس کی چوائز بھی بہت اچھی ہے سنان ابھی زیور بننا باقی ہے تم کچھ رقم بینک سے نکلوا لینا زیور لینے کے لیے میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی زیور میں کیا کیا بنوانا ہے اقصہ پوچھنے لگی سب ہی کچھ ہار ٹیکہ بندے انگوٹھی اور چوڑیاں اور سنو جواد اب زیادہ فرمائش نہیں میں سونے کے صرف دو سٹ لوں گی ایک بھاری اور ایک نسبتاً ہلکا گوری کپڑے علماری میں رکھ کر باہر آ گئی اور چوڑیوں کا خیال ایک دفعہ پھر ست آنے لگا جواد کی شادی کی کتنی تیاریاں ہیں اور اس کی دھولنگ کے لیے کیا کیا خریداری ہو رہی ہے سنان جو امی کی ہر بات مانتے ہیں ان کی دھولنگ کے ساتھ امی نے کیا کیا بری میں چند سستے سے جوڑے اور زیور کے نام پر ایک ہلکا سا سیٹ مگر ابھی سنان کی دھولن آئی کہاں ہے ابھی تو اسے آنا ہے اور امی یقیناً اس کی بری جواد کی دھولن سے کئی زیادہ خوبصورت اور خیمتی بنوائیں گی جب سنان کی دھولن آ جائے گی پھر میری جگہ کہاں ہوگی یہ تو میں جان چکی ہوں واپسی کا تو کوئی رستہ نہیں تو کیا مجھے ان سب کی منت کرنا پڑے گی آنسو بہا کر ان سے درخواست کرنا ہوگی کہ مجھے خدا کے واسطے ہی اس گھر میں جگہ دے دو کوئی کوٹری جہاں میرا پرانا سب بستر ہو اور دو وقت کا خانہ میں تم سب کی خدمت کروں گی اور سیلے میں کچھ نہیں چاہوں گی اے بھابی کیا سوچ رہی ہو سوپ بنا لیا ہے امی کے لیے اکسہ نے پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر کچن میں چلیے اکسہ کو شدید گصہ آیا ماں کے کمرے میں آ کر بولی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے بات کا جواب دینا بھی شان کے خلاف سمجھتی ہے میں نے پوچھا سوپ بنا لیا ہے تو کچھ بھی بولے بغیر خموشی سے کچن میں چلی گی ہاں دماغ تو اس کا ساتھویں آسمان پر رہتا ہے ہم سے بات کرنا پسند ہی نہیں سارا دن خموش اور چہرے پر مکمل اتمنان لیے یوں ادھر سے ادھر پھرتی ہے جیسے وہی اس گھر کی مالکہ ہو اور یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے سنان امی میں نے بھلا کیا کیا اچانک الزام پر وہ سٹ پٹا کر بولا کبھی تم نے ڈانٹا ہے ٹوکا ہے کسی بات پر وہ سیاہ کرے سفید کرے تم نے چپ رہنا وہ تیرہ بنا لیا ہے اور اس بات نے اسے ڈھیل دی ہے جانتی ہے جو بھی کروں میاں صاحب تو کچھ کہنے سے رہے میں اسے مہرانی بنانے کے لیے اس گھر میں ہرگز نہیں لائی بار بار میرے سامنے مظلوم زہیدہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے اور جب اسے یہاں وہاں دن دناتے ہوئے دیکھتے ہوں تو خون کھول اٹھتا ہے جس خاندان نے میری زہیدہ کو دکھ دیئے اس جیسی گنوں والی عورت کی قدر نہ کی اس کی یہ پھور بدتمیز لڑکی میرے خاندان میں را کر راج کر رہی ہے امی ہم نے بھائی جان کی دوسری شادی تو کروانا ہے آپ گوری بھابی کو واپس بھیج دیں دیکھیں نا جتنی زیادہ دیر یہ یہاں رہیں گی برا ہی ہوگا ہم جہاں بھی رشتہ لے کر جائیں گے لوگ پہلا سوال انہی کے متعلق کریں گے اقصہ بڑی بے رحمی سے کہہ رہی تھی جبکہ جواد اور سنان خموش تھے بات تو تمہاری ٹھیک ہے میں تو شادی کے ایک دو ماہ بعد ہی اسے واپس مائکے بھیج دینا چاہتی تھی لیکن حالات ہی کچھ ایسے بنتے چلے گئے اور اب پھر یہ مسئلہ ہے کہ بیمار ہوں کوئی کام نہیں کر سکتی جواد کی شادی سر پر ہے بہت مہمان آئیں گے کام بڑھ جائے گا اور یہ سب سنبھالنے کے لیے اس طلاق کے مسئلے کو نہ ہی اٹھانا بہتر ہے ہاں یہ تو ہے سنان بھائی کی شادی پر تو ہم نے کسی کو بلایا نہیں تھا مگر اب تو سب ہی آئیں گے چلیے یہ مسئلہ جواد بھائی کی شادی کے بعد ہی حل کریں گے اور پھر ہم سنان بھائی کے لیے چاند سی دھولن لائیں گے سنان اٹھ کر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد جواد نے روبی کی بات شروع کر دی شادی سے دس پندرہ روز پہلے ہی سنان کی بڑی پوپو شادی میں شرکت کے لیے آگئی تھی روبی چونکہ جواد کی چچا زاد تھی اس لیے ان کے ددیال کی عزیز دونوں طرف بڑھ گئے بڑی پوپو ادھر سے شریک ہو رہی تھی جبکہ چھوٹی دونوں روبی کی طرف سے تھی جبکہ تایا کی فیملی کو جواد کے ہاں آنا تھا بڑی پوپو بھی اکیلی ہی آئی تھی بیٹے اور بہو کے متعلق کہہ رہی تھی شادی سے دو تین روز پہلے ہی آ سکیں گے گوری نے چائے لاکر ان کے سامنے رکھی اور سلام کیا تو باتیں کرتی وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی یہ کون بچی ہے میں پہچان نہیں پا رہی دولن گوری کا بلکل سادہ روح زیور کے نام پر ایک چھلہ بھی نہیں پہن رکھا تھا وہ سوچ نہیں سکی کہ یہ سنان کی دولن ہوگی یہ گوھر ہے حسنہ بیگم کی نواسی صفیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نام لینا اچھا نہیں لگا اچھا اچھا بڑی بہو ہے تمہاری ماشاءاللہ اونچی لمبی ہے رنگت بھی خوب ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خالہ حسنہ کے ہاں رنگ اتنے صاف نہیں ہے یہ تو کسی میم کی بیٹی دکھائی دیتی ہے خوش دیلی سے تریف ہو رہی تھی صفیہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں بولی اس کی صورت دیکھ کر میرے دل پر جو گزرتی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں ہائے زہدہ کی مظلومیت یاد آتی ہے تو کلیجہ کٹتا ہے میرا کس قدر ظالم اور صفاق لوگ تھے قدر نہ کی میری اتنے گنوں والی بہن کی بس قسمت خراب تھی ان لوگوں کی چاند کو مٹی میں رول دیا اور کونسا سکھی رہے سنا ہے دوسری بیوی انگلیوں پڑھنا چاہتی تھی اور پھر آہیں بھر بھر کر زہدہ کو یاد کرتے تھے اسی پر بس نہیں ہوا خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے حسنہ بیگم پر تو دو دو کہہ ٹوٹے پہلے میاں فوت ہوئے پھر جوان بیٹی چل بسی یہ گوری اسی بیٹی کی اولاد ہے کہہ رہی تھی بڑے پیار سے پالا ہے کلیجے سے لگا کر رکھا ہے ہم سب نے اسے میں نے دل میں سوچا ہم کو زہدہ کیا کم پیاری تھی ہم سب کی آنکھ کا تارہ دل کا قرار تھی وہ مگر تمہارے ہاں آگر دن رات رونا اس کا مقدر بن گیا تھا آج کیا پک رہا ہے پھپو جان کو اپنی بھاوچ کی بہن سے بھلا کیا ہمدردی اور دلچسپی ہو سکتی تھی یوں بھی صفیہ اپنی زبان کی تیزی کے باعث سرال میں کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی تھی ان کا تو یہی خیال تھا جیسی صفیہ ہے ایسی ہی زبان دراز اس کی بہن زہدہ ہوگی اب ہر کوئی ہمارے بھائی کی طرح سیدھا اور شریف نہیں ہوتا کہ ہر حال میں تنگ آ کر پناہ کرے آج آلو گوشت اور پالک کی بھجیا بھی بنوایا ہے انہوں نے بدمزہ سا ہو کر نند کا جواب دیا میں اپنی بہن کی دکھی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں انہیں کھانے کی یاد آ رہی ہے یہ لوگ ہیں ہی ظالم سخت مزاج کالے دل والے یہ تو میری حمد تھی کہ گزارہ کر گئی ہوتی کوئی اور ہزار لانت ڈالتی اور واپس چلی جاتی میرے تو چار چار بھائی تھے سر آنکھوں پر بٹھاتے مگر اپنے بچوں کی خاتن میں ہی یہاں پڑی رہی چاول بھی پکوا لے نا میرا روٹی کھانے کا مور نہیں ہو رہا نند تکیا درست کر کے لیٹتے ہوئے فرمائش کرنے لگی اچھا ابھی گوری آتی ہے تو کہہ دیتی ہوں گھر کا سارا کام کیا یہی کرتی ہے ہاں تو اور کیا آپ دیکھ ہی رہی ہیں میری تبیہ ٹھیک نہیں اکسہ ہاتھ بٹاتی تو ہے مگر ابھی وہ پڑھ رہی ہے پھر خریداری کا سارا بوجھ بھی اس پر ہے تمہارے بھائی اور بھابی بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی انداز جتاتا ہوا تھا کوئی اور وقت ہوتا تو صفیہ اچھا خاصا کارڈدار جواب دیتی مگر اب وہ بیٹے کی شادی کے موقع پر بدمزگی نہیں چاہ رہی تھی میرے بھائی جان کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی دل کے مریض ہیں شادی سے چند روز پہلے ہی آئیں گے ویسے دل میں حیران تو صفیہ بھی تھی کہ سائمہ تو ان کے ہاں بہت آتی جاتی تھی مگر اب جب کہ کام تھا تو نہیں آ رہی تھی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سنان سے نراز ہے اور اسی لیے ادھر نہیں آ رہی صفیہ بھابی کتنے جوڑے بنائے ہیں ہماری روبی کے لیے صفیہ تل ملائیں وہ تو اپنے سسرال میں اپنے کسی بچے کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر یہ جواد ہمیشہ کا خود سر اپنی مرضی کرنے والا روبی پسند آگئی اور جز پکڑ لی شادی کروں گا تو اسی کے ساتھ اور صفیہ کو ہار مارنا پڑی دل سے خوش اب بھی نہیں تھی السلام علیکم فپو جان یونی فارم میں ملبوس کیپ ہاتھ میں پکڑے سنان ابھی ابھی گھر آیا تھا اور ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی سلام کو چلا آیا والیکم السلام جیتا رہے میرا بچہ میرے بھائی کی نشانی ہماری آنکھوں کا تارہ کتنا سج رہا ہے کیسا پیارا دکھ رہا ہے ہائے بھاوی تم نے اپنی زد میں اس کی زندگی برباد کر دی ورنہ اس کی دھدیال میں کتنی ہی لڑکیاں اس کے جوڑ کی تھیں اب طلاق دے بھی تو کون اپنی بچی کو دینے پر راضی ہوگا سب ہی ڈریں گے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا جو طلاق ہوئی سب ہی کو علم ہے صفیہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی تھی یہ تو ہم تم جانتے ہیں نا اور ویسے بھی شادی صرف لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی دو خاندانوں کا ملاب ہوتا ہے لوگ تو اب سنان کے بارے میں نہیں سب ہی کے بارے میں سوچیں گے اور خدا جھوٹ نہ بلوائے زیادہ نام تو ساس ہی کا آتا ہے پھپو کیا حال ہے آپ کا راشد بھائی اور بھاوی کیسے ہیں وہ آئے کیوں نہیں سنان نے موضوع بدلنے کے لئے کٹھے گئی سوال کر دیئے تھے گوری اپنی ساس کو سوپ دینے کمرے میں آئی تو صفیہ نے کہا سنان کی پھپو کے لئے چاول بھی پکا لینا یہ کیا ہے بھابی نند کی نگاہ ان کے ہاتھ میں پکڑے سوپ کے پیالے کی طرف تھی انہیں نے جواب نہیں دیا جھٹ پیالہ سائٹ ٹیبل پر رکھ کر اخبار سے ڈھک دیا کہ نظر لگنے سے انہیں بڑا ڈل لگتا تھا یہ سوپ ہے جب سے امی ہسپیڈل سے آئی ہیں روزانہ لیتی ہیں خاصی کمزور بھی تو ہو گئی ہے نا سنان نے سادگی سے کہہ دیا ارے ایسے ہی کمزور ہیں تم لوگ اس طرح کہہ کر ان کے دل میں بھی وہم ڈال دوگے اچھی خاصی ہے رنگ بھی کیسے چمک رہا ہے یہ تو اس لئے پلنگ سنبھال کر بیٹھی ہے کہ خدمت کرنے والے موجود ہیں اب ہمیں دیکھو پتہ نہیں کیا کیا روگ لگے ہیں مگر کر رہے ہیں دنیا کے سارے کام دھندے اے بہو ایک پیالہ میرے لیے بھی لے آؤ اور سنو میرے لال سنان کو بھی لا کر دو محنت کرتے ہوئے مرد صحت کا خیال تو ان کا رکھنا چاہیے صفیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی بولی تمہارا کیا خیال ہے مجھے اپنے بیٹوں سے محبت نہیں ہے میں ان کا خیال نہیں رکھتی توبہ ہے بھابی بات کو کہاں لے گئی ہو میں نے یہ بھلا کب کہا ہے ماں سے زیادہ کون خیال رکھ سکتا ہے ویسے تم نے سنان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس نے ہم سب کو حیران کر دیا بہن کا انتقام لینے کے لیے بیٹے کی زندگی برباد کر دی طلاق لفظ تو آسان ہے مگر عمل بڑا مشکل ہے مرد ہو یا عورت یہ دونوں ہی کے لیے کٹھن مرلہ ہے اتنے عرصے جانور پالو وہ بھی معنوس ہو جاتا ہے اور یہ تو میاں بھیوی ہیں ایک چھت تلے رہنے والے دو انسان اتنے میں گوری سوپ لے آئی جب صفیہ کے لیے سوپ بناو میرے لیے ضرور بنا لیا کرو جی بہتر اور کچھ اس نے سپارٹ انداز میں پوچھا اور کیا وہ اس کی انداز پر کچھ حیران سی ہو کر بولی کہ یوں لگا جیسے وہ تنس کر رہی ہیں میرا مطلب ہے امی صبح ناشتے پر جوس لیتی ہیں اور پھر گیارہ بجے کے قریب یہ سوپ شام کو جب ہم سب چائے پیتے ہیں یہ اویلٹین ڈال کر دودھ لیتی ہیں اور رات کو چکن کا ایک پیس بھی لے رہی ہیں آج کل ہیں اچھا پھپو کی آنکھیں پھیل گئی اور صفیہ کا جی چاہا گوری کا گلہ دبا دے جو بھی کھاتی ہوں اپنے بیٹے کی کمائی کا کھاتی ہوں تجھے کیا تکلیف ہے وہ گوری پر چلانے لگی اسے سخت برا بلا کہا خاندان کو بھی گھسیٹ لیا وہ سر جکائے کھڑی سنتی رہی پھپو بھی جیسے بھاوچ کی زبانوں بیان کا مزا لے رہی تھی سنان البتہ کپڑے تدیل کرنے کے بہانے اٹھ کر چلا گیا تھا چیختے چلاتے بے دم سی ہو کر بستر پر لیٹ گئی تب پھپو بولی یہی سب میرے لیے بھی تیار کر دیا کرو میں تو خود مریضہ ہوں آنے والے دنوں میں مہمانوں کی تداد بھرتی چلی گئی اور ان سب کے لیے گوری کی ذات ایک عجوبہ اور گفتگو کے لیے دلچسپ موضوع تھی جبکہ گوری کے پاس اتنی پرست کہاں تھی کہ وہ ان کی باتیں سن سکے یا نگاہیں پہچان سکے کون ہمدردی میں بات کرتا ہے کون مزاق کے رنگ میں اور کس کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ طلاق کب ہوگی سنان کی پھپو اپنی بھاوچ کو جلانے کے لیے گوری کا ساتھ دیتی مگر ہمدردی انہیں گوری سے بھی نہیں تھی بس یہ سب لوگ اپنے مطلب کے تھے اور شایئی یہ دنیا اسی کا نام ہے پھپو آپ کے لیے ہے اس نے دلیے کی پلیٹ انہیں پکڑائی تو بولی اور میری بہو تیار ہو گئی ہے پوتا میرے پاس بیٹھا آ گئی ہے تم اس کے لیے فیڈر تیار کر کے لے آو وہ اچھا کہہ کر واپس پلٹ گئی اور اس روز بار بار یہ سوال اس کے ذہن میں اثر اٹھاتا رہا خودکشی حرام کیوں ہے اور خدا دعا کیوں نہیں سنتا بابی میرے دوست آئے ہیں چائے بنا دو جب وہ پھپو کو فیڈر تھما کر واپس آئی تھی تب جواد نے پکارا تھا لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھی اور اسے اب تک کپڑے تبدیل کرنے کی بھی محلت نہ ملی تھی سوچا تھا کل مہندی ہے اور پہلے تیار ہو کر پھر ہی کچن کی طرف جاؤں گی کل ساری پہنوں گی پتہ نہیں مجھ پر کیسی لگے گی وہ اتنی دھکن کے باوجود سونے سے پہلے کل کے لیے منصوبہ بنا رہی تھی صبح امی کو جوس دینے ان کے کمرے میں گئی تو وہ دیکھتے ہی بولی گوری ہم نے شادی پر جو سونے کا سیٹ ڈالا تھا وہ ذرا لے کر آؤ وہ واپس ہوئی اور پانچ منٹ میں سیٹ لے کر آئی ٹھیک ہے اب جاؤ انہوں نے ڈبا کھول کر اتمنان کیا اور کہا یہ آپ نے وہ پوری بات کہہ نہیں سکی ہاں یہ ہم نے جھولر سے ادھار لیا تھا اب واپس کر رہے ہیں انداز میں بے نیازی وہ اب کہتی کیا خموشی سے پلٹ آئی شام کو گلابی ساری باندھی اور زیور کے نام پر وہ ہلکا سا سیٹ پہننے کو نکالا جو امہ نے دیا تھا مگر اس کی قسمت پہنتے ہوئے لوکٹ کی زنجری ٹوٹ گئی جی تو یہ چاہا تھا کہ اٹھا کر سب سے باہر پھینگ دے اب صرف کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس نمہ ایرنگ اور بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ایک قدر دنگو اٹھی اس سے کہیں زیادہ سج دھج کر تو کواری لڑکیوں کی تھی وہ بالوں کا جھوڑا بنا رہی تھی جب سنان کمرے میں آیا شیشے میں اُبردے گوری کے اکس کو بھگور دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر واش رو میں چلا گیا جب تک گوری تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی وہ بھی کپڑے بدل کر آ چکا تھا دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے صفیہ نے گہری نظر ان پر ڈالی اور گوری سے بولی یہاں اتنے کام بکھرے پڑے ہیں اور مہرانی ساری پہن کر آ گئی ہیں چلو جا کر کوئی سادہ سوٹ پہنو اور کچن دیکھو جب تک میں نہ کہوں تمہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی گوری واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اس کے بعد سنان نے اسے سادہ لیمن کلر کے سوٹ میں ادھر ادھر کام کرتے ہوئے دیکھا گر میں ایک ہنگامہ برپا تھا جواد کتنا خوش تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی بات پہ بات مسکر آ رہا تھا ہر کسی کی چھیر چھاڑ کا خوشی سے جواب دیتا ہوا آج وہ دنیا کا خوش نصیب انسان دکھائی دیتا تھا اس نے فون پر روبی سے بات بھی کی تھی جو باتیں ہوئی وہ ہستے ہوئے سنان کو بتائی تھی اگلے روز برات تھی اور امی نے کہا تھا کسی نہ کسی کو گھر پر رہنا ہے تاکہ جب ہم دھولن لے کر واپس آئیں تو استقبال کو موجود ہو ویسے بھی اس وقت ہر شیب بکھری ہوئی ہے دھولن کی آمد سے پہلے گھر صاف ستھرا چم چم کرتا ہوا ملنا چاہیے دو ملازم موجود تھے ان کے ساتھ گوری گھر پر رہے گی اور سنو گوری ہمارے آنے تک ہر چیز سیٹ ہونی چاہیے دھولہ دھولن کے لیے علیدہ سے کھانا بنا لینا اور میرے پرہیزی کھانے کا بھی خیار رکھنا یہ لوگ صبح صویرے روانہ ہوئے چونکہ دوسرے شہر کی بات تھی وہ انہیں واپسی میں بھی رات ہو جانا تھی صفیہ نے گوری کے مائکے سے کسی کو نہیں بلایا نہ ہی گوری نے مائکے میں کسی کو اطلاع دی مگر ایک شہر تھا سنگن مل ہی جاتی ہے بھرات کی روانگی کے تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی اممہ کا فون آ گیا وہ اس سے جواد کی شادی کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور یہ گلا بھی تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں اممہ میں آؤں گی کسی روز آپ کی طرف پھر ساری باتیں بھونگی وہ اس وقت انہیں ٹال دینا چاہتی تھی ہاں بھائی تم بھی اب بڑے آدمی کی بیوی ہو گئی ہو کہاں ہمارا خیال آیا ہوگا فون کے بعد وہ دیر تک سوچتی رہی کون ہوتا ہے بڑا آدمی کسی کو اپنے نام پر لاکر بیگانہ بن جانے والا دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے والا بیوی کے حقوق کو نہ سمجھنے والا بظاہر قد آور مضبوط مغردر حقیقت مٹی کا آدمی کیا بڑا آدمی کہلا سکتا ہے رات کے دس بج رہے تھے جب برات کی واپسی ہوئی اس نے دونوں ملازماؤں کو استقبال کے لیے گیٹ پر بھیج دیا اور کچھ چائے بنانے میں لگ گئی جو ابھی سب کی طلب بن جانی تھی باہر سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں آتی رہی اس نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا دولھن کو لا کر لانچ میں بٹھایا گیا جواد نے اکسا کو آواز دی اور کہا دیکھو بھابی کہاں ہے روبی کے لیے چائے بنوا کر لاؤ یہ تھک گئی ہے اوہو بڑا خیال ہے بیگم کا کسی کزن نے مزاک اڑایا اور کہکہ بڑا ظاہر ہے خیال مجھے نہیں ہوگا تو پھر کسے ہوگا یہ میری بیوی ہے یعنی شریک حیات وہ بڑی سنجیدگی اور سچائی سے بولا تھا بھابی جی ذرا سر تو انچا کریں آپ تو جھکی جا رہی ہیں کوئی لڑکا کہہ رہا تھا ہاں ہاں بھابی سر اٹھاؤ چہرہ دکھاؤ سب شور کرنے لے گئے میرا خیال ہے پھپو بھی روبی کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں تھکی ہوئی ہے چائے پی کر اور کچھ کھا کر ذرا فریش ہو جائے پھر یہاں لے آئیں گے جواد کو روبی کا کتنا خیال تھا لو یہاں اس کو دیکھنے ملنے کے لیے بیتاب ہیں تم کمرے میں لے جا رہے ہو صفیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی یہ تھکی ہوئی ہے دیکھنے اور ملنے کا کیا ہے کل ساری باتیں ہو جائیں گی اینی تم روبی کو کمرے میں لے جاؤ اس نے صفیہ کی بات سے اختلاف کیا اور اپنی منوائی الجی ہوئی سوچ کے ساتھ سنان اپنے کمرے میں آ گیا لائٹ آن کی سامنے بیٹر گوری کا شرارہ پڑا تھا جو شادی کے روز اس نے پہننا تھا وہ یقیناً آج یہ پہننا چاہ رہی ہوگی مگر کام کا اثر فرصت ہی نہیں دی وہ کچھ دیر یہاں کھڑا ان کپنوں کو دیکھتا رہا پھر کچن میں آ گیا گوری کل کے پہنے اسی لیمن کلر کے سوپ اور الجے بالوں کے ساتھ کامیں مصروف تھی کیا کر رہی ہو سنان نے جیسے اسے پہلی بار دیکھا تھا یا پھر جواد کا طرز عمل نے اس کی آنکھیں کھولی ہی آج تھی وہ بہت دنوں سے الجھن میں تو تھا اسے گوری پر ترس بھی آتا تھا اور رہم بھی مگر آج پتا چلا تھا وہ نہ قابل رہم تھی نہ ترس کھانے کے لائک نہ بے سہارا تھی نہ لچار اور مزور اسے صرف محبت اور اعتماد دینے کی ضرورت تھی اور یہ محبت اور اعتماد دینا سنان کا کام تھا پولیس کا عالی آفسر جسے لوگ جھک کر سلام کرتے تھے جس کی ذہانت کو سراحہ بھی بہت جاتا تھا گھر کی سیاست میں مٹی کا مادو بن کر رہ گیا تھا مگر آج سوچنے رہ پالی تھی ہر کسی کا حق ادا کرنا ضروری ہے ورنہ خدا کے ہاں باسپرس ہوگی جواب دے ہونا پڑے گا وہ عورت جو تمہارے نام پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی ہے اسے عزت اس کے حقوقی پاسداری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور شریک حیات بھی آؤ میرے ساتھ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے اس نے حیران کھڑی گوری سے سوال کیا وقت نہیں ملا اب بدل لو نہیں بہت مصروف ہوں چھوڑو کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں تم چینج کر لو وہ اس بات میں سر ہلا کر کپڑے اٹھا کر واش رو میں چلی گی واپس آئی تو وہ منتظر تھا یہ تمہاری چوڑیاں اس نے چار سونے کی چوڑیاں اور دھیڑوں کانچ کی چمکتی دھمکتی چوڑیاں اس کی جانے بڑھائیں وہ اتنے حیران تھی کہ ہاتھ بھی بڑھا نہیں سکی میں نے بہت دنوں سے لا کر رکھی ہوئی تھی بس پتہ نہیں کیوں پہلے دن نہیں سکا لو نا اسے کسی بت کی مانت کھڑے دیکھ کر سنان نے ہاتھ پکڑ لیا بہت تھک گئی ہو نا کام بھی بہت کرتی ہو بس اب آرام کرو میں چائے لے کر آتا ہوں تمہارے لئے تب گوری نے سر اس کے سینے سے ٹکا دیا اور عجیب پوری سرار ایسا ساس آری خود گرز اور کور مگز لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو دی پتہ نہیں کب کا زب تھا بنت ٹوٹ گیا اور وہ روئے چلی گئی سنان اس کا سر تھپک کر تسلی اور دلاسے کا لب کان میں انڈیلتا رہا اور کہتا رہا بس میری جان آج آخری بار رولو یہ میرا وعدہ ہے آئندہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا تمہیں وہ حق دوں گا جس کی تم مستحق ہو میں بھول گیا تھا میاں بیوی کی عزت سانچی ہوتی ہے تم اس دنیا میں میرا حوالہ ہو اور میں تمہارا حوالہ لوگ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں پہچانیں اور میرا یقین کرو مجھے تمہارے حوالے پر فقر ہے تم انمول ہو اور میں چاہوں گا کہ تمہارا دل بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات رکھے مجھے جواد کا شکریہ ادا کرنا ہے اس کے بولد طرز عمل نے میری سوچ کا عملی جامعہ پہنانے کی مدد دی ہے اور مجھے خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے میری دعا سن دی ہے میں خدا کے سوا کسی سے کبھی نہیں مانگ سکی اور اس نے مجھ پر نیمتوں کی بارش کر دی ہے اے میرے رب عظیم میں تیری بندی ہوں اور تیری عظمت کو پہچانتی ہوں شکر الحمدللہ